فرشتہ پہلے دن سے جیسے تھا آج بھی ہے نہ فرشتے پہ بڑھا پا نہ جوانی نہ فرشتی کی کوئی بیوی نہ اممہ فرشتہ پس فرشتہ ہی ہے اللہ نے اپنے نور سے ایک مخلوق بنا دی یا اپنے عمر سے اپنے حکم سے بس وہ چل رہی ہے پھر حرف رشتے کی ایک مخصوصی بادت ہے جس کو سجدہ دیا ہے تو سجدہ ہی دے دیا جس کو رکو دیا تو پھر رکو ہی کر رہا جس کو قیام دیا تو وہ قیام میں لگا ہوا اور جس کو تسبیح دی وہ تسبیح کر رہا بس لگے ہوئے ایک اللہ پاک جللہ شان ہوئے کی ارشی ایک مشین ہے فٹ ہے جو چل رہی ہے اس میں کمی بیشی ہوئی نہیں سکتی فالٹ بیرنگ کا گھسنا غراری کا خراب ہونا آواز کا آنا کچھ بھی نہیں پرزہ بھی تبدیل نہیں ہوگا بس ایک رب کی ایک مخصوص مشین ہے جو اللہ پاک جللہ شان ہو نے فرشتوں کی شکل میں دے دی ہے بس خطو یہ روگ ہیں تو سارے انسان میں ہیں کبھی چاہتوں کا روگ کبھی خواہشوں کا روگ کبھی تمناوں کا کبھی مجبوریوں کا یہ سارے انسان میں ہی ہے اور کسی میں ہے ہی نہیں اور کسی میں نہیں بس یہ انسان ہے جو ان چیزوں پر بیچارہ لگا ہوا ہے گرمی سے پہلے سردیوں کا فکر سردی سے پہلے گرمی کا فکر ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے کا فکر دوسرے کھانے کے بعد پیاس کا فکر پھر اپنا فکر کم ہوا تو پھر اولاد کا فکر بڑھ گیا پھر اولاد نہیں ہوتی اگر نہیں ہوتی تو اس کی بھاگ دار شروع ہو گئی اگر ہو گئی تو پھر اس کی ضرورتوں کی دن رات ضرورتیں ضرورتیں شروع ہو گئی میں اپنے بیٹے آون کو دیکھتا ہوں آون محمد غزالی کو یعنی کھیلتا ہوا سوتا ہے اٹھتا ہی پھر کھیلنا شروع کر دیتا ہے کوئی فکر نہیں کوئی فاقہ نہیں کوئی ٹینچن نہیں کوئی اگزائٹی نہیں کچھ بھی نہیں آج میں بیٹھا اپنی لیبریری میں پڑھ رہا تھا گیند اٹھا اٹھا کے بارار پنکھے کو مار رہا تھا مارتے مارتے علماری کے اوپر آگر گر گئی کہنے لے گئی کہ وہ تو اوپر گر گئی پھر چلا گیا تھوڑی در کے بعد اور لے آیا میں کہا دیکھو اس کے پاس گیندوں کی کمی نہیں چھوٹی سی پرانی سی گیند تھی وہ اوپر گر گئی اور لے آیا یعنی اس کو کوئی ٹینچن نہیں ٹینچن فری لائف ہے اور وہ گزار رہا ہے مجھے ایک بندہ کہنے لے گا بچے کی زندگی بادشاہوں جیسے ہیں میں نے کہا غلطی کر رہا ہے ساری بادشاہوں کی ٹینچن تو بادشاہ کے پاس ہوتی ہیں دنیا کی ساری ٹینچنیں ہوتی بادشاہ کے پاس بچے کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی ٹینچن ہے ہی نہیں میں نے کہا یہ فرشتہ ہے یہ فرشتہ ہے میرا مٹی کے پیالے میں پانی پڑا تھا کہہ رہا بابا میں پیلوں میں کہاں پیلوں پھر میں نے وہاں سے پانی پیا میں کہا مولا فرشتہ کمبوچھا جوٹھا پانی پیا ہے تو کرم کر دے تیری میربانی ہے تو خود ہی تو کہتا ہے کہ مومن کے جوٹے میں شفاہ ہے تیرے حبیب کا فرمان سچا پکا بلکل کوئی شک ہے ہی نہیں اس سے بڑا مومن کون ہوگا بچہ جس کے اندر گناہ کا خیال نہیں گناہ کا گمان نہیں گناہ کا تصور نہیں گناہ کا طریقہ نہیں گناہ غلطی کوئی ہے ہی نہیں وہ ساری غلطیاں کر کے بھی گناہ گار نہیں ہے اس سارے روگ میری آپ کے ساتھ ہیں تو اس لئے جنت بھی تو میری آپ کی ہے فرشتوں کی جنت کہاں ہے فرشتوں کی تو جنت میں ہوتے ہوئے بھی خادمی ہے غلامی ہے سرداری تو ہماری ہے فرشتے جنت میں ہوں گے خادم کی ایسے ایسے ہوں گے غلام کی ایسے ایسے ہوں گے سلام کرنے والے آپ کو دروازہ کھولنے والے سر آپ کی نشست یہ ہے سر آپ کارڈ دکھائیں انہیں کہا جی دو نمبر قسم کی اس کو جنت ملے گی سر آپ کی یہ رائٹ سائٹ پہ آپ جائیں گے یوں راستہ آئے گا بڑا سا سفید محل آئے گا وہ آپ کا ہے انہیں کہا نہیں سر یہ نمبر ایک والوں کا ہے آپ کا نہیں ہے ہم آپ کے لئے خادم مقرر ہیں یہ آپ کا ہے یہ آپ کا ہے اچھا چاہت ہوگی ضرورت ہوگی ادھرہ بھائی جی سر بھائی وہ ہمارے ہمیں پانی چاہیے وہ کہ سر آپ کینگ ہیں ہم آپ کے غلام ہیں ہم اشارہ کریں کچھ نہیں ہوگا آپ اشارہ یوں کریں بندہ کہے گا اچھا یوں اشارہ کیا وہ ایک پانی کے نہر جو وہاں تھی یہاں آگئی انہیں کہا بھائی اداسی ہو رہی ہے مائی چاہیے سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ انار ہے نا اس کو درہ توڑیں انار توڑیں انار کچھ توڑے گا اندر سے مائی نکلے گی اوہے بھائی عجیب بات ہے یہ کیا بات ہے اس نے کہا وہ اس دنیا میں تھا یک زوجیت کا نظام ایک بی بی دوسرا کریں تو ہنگامہ یہ گیٹ ہے نا ہمارا یہ اس شڑک والا لکی سے یہ پلاز اس طرف والا یہ ہمیں گیٹ کھولا تو ایک بندہ وہ کھڑکی سے آیا وہ کھڑکی سے کھٹ کھٹ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا نا اچھا میں نے کہا ہائی سب آپ ہیں بسم اللہ بسم اللہ تشریف لائیں میں نے گیٹ کھڑکی کھولی تو میں نے کہا کیا حال ہے خیریت ہے کہنے لگو فلاں بندہ ہے اس کے لئے ٹائم چاہیے میں نے کہا آپ کو تو دو بی بیوں والے ہیں آپ کو تو ٹائم ہی ٹائم ہے کہنے لگا میں نے کہا دو بی بی کی زندگی کیسے ہوتی ہے پریکٹیکلی کارٹن کا لباس پہنا ہوا لاہور کا امیر مالدار آدمی ہے اس نے نہ زمین پہ گھٹنے ٹیکے سیونٹی سے باب ہے سینٹی فائیو سے پھر ہاتھ ٹیکے پھر ماتھا ٹیکا اور پھر لکیریں مان لگا ناک سے سچا تھا ناک سے بندہ لکیریں مان لگا ایسے لکیریں کر کے نا کہنے لگا پھر کانوں کو ہاتھ لگا کہ کھڑا ہو گیا اللہ میری توبہ ہے کوئی دوسری شادی نہ کرے اللہ میری توبہ ہے میری توبہ ہندو معاشرہ ہے نا یہ معاشرہ ناجیز عورت برداشت کر لیتا ہے لیکن دوسری بیوی کو برداشت نہیں کرتا وہ کہتے ہیں پہلے شوہر مر جائے تو ستی ہو جائے مر جائے آگ میں جل جائے اسی کے ساتھ ورنہ الہدہ اسلامی معاشرے کے اندر نظام اور ہے اور پوری دنیا میں عورتوں کے تعداد بڑھ رہی ہے ایک اور دس کی ریشو ہے ایک اور دس کی شرح ہے پوری دنیا میں تو زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں انہی مسائل کے ساتھ چلنا ہوگا آپ کہیں کہ مسائل ختم ہو جائیں یہ غلط فہمی ہے اور اعلیٰ درجہ کی غلط فہمی ہے کہ مسائل ختم ہو جائیں کبھی نہیں ہوں گے زندگی کے ساتھ مسائل ہیں اور مسائل کے ساتھ زندگی ہے اور یہی زندگی ہے جنگل میں نکل جانا زندگی نہیں ہے ایک سام میرے پاس آئے ان کا گھر اور معاشرہ سارا بکھرا ہوا ہے اندر سے ٹوٹا ہوا ہے والد نے ساری زندگی کتابوں کو وقت دیا اولاد کو وقت نہیں دیا ساری زندگی کتابوں کو وقت دیا اولاد پل گئی نیک ماں تھی اس کی اتنا شرافت اور خلوص تھا اس نے اولاد کو اپنے پر انتلے رکھا پر والد کی چھاؤں نہ مل سکیں والد کی زندگی نہ مل سکیں وہ چھاؤں نہ مل سکیں اس لئے اسلام کا نظام فیملی کے ساتھ ہے ربط کے ساتھ ہے آپس میں جڑا ہوا ہے اور اکیلا رہنا بظاہر آسان ہے جنگل میں نکل جانا بہت لا جواب ہے کہ بزرگ کہیں گے جی ایک کٹیا تھی جنگل تھی ایک جھونپری تھی میں گیا ایک بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کو مانتے ہیں لیکن اگر اسی کا نام بزرگی ہوتا تو میرے مدینے والے کی فیملی نہ ہوتی میرے مدینے والا پھر غار حرا سے باہر نکلتے ہی نہ میرے آقا غار حرا میں زندگی تشریف لے گئے ہیں نبوہ سے پہلے تشریف لے گئے ہیں غار حرا کی زندگی بھی ہے پر وہ مختصر زندگی ہے غاروں کی زندگی جس میں بس تنہائی ہو کچھ بھی نہ ہو جنگل ہو ویرانہ ہو ابھی بھی اس غار کے قریب عبادی نہیں پہنچی ساڑھے چودہ صدیہ پہلے کیسے پہنچی ہوگی چودہ سو انتالیس ہے چودہ سو انتالیس ہجری ہے نا یہ ہجرت کی چودہ سو انتالیس میرے آقا نے جو مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے اس کو چودہ سو اٹھتیس سال پورے ہو گئے ہیں اور چودہ سو انتالیس سال ابھی شروع ہوا ہے اسی یکم محرم سے ہمارے اسلامی مہینے کا پہلا سال یکم محرم ہوتا ہے اس سے پہلے کی زندگی آپ دیکھ لیں پورے باون سال آپ رہے پچاس سال سے زیادہ عرصہ مکہ میں رہے چودہ سو بیالیس اور پچاس سال لگا لیں کتنے بنے بیانوے چودہ سو بیانوے سال پہلے چودہ سو نوے سال پہلے مکہ مکرمہ کی عبادی کتنی ہوگی ابھی تک بھی وہاں عبادی نہیں پہنچی میں اس دن بیٹھا اپنی بلڈنگ میں اغار سامنے تھی میں غور کر رہا تھا کہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچی اس وقت کتنا ویرانہ ہوگا اور اس وقت کتنا جو ہے اس دور میں کیا ہوگا پر میرے آقا نے وہ زندگی دی ہے جس زندگی میں معاشرہ ملا ہوا ہے ساتھ ہمارے بین بھائی بیٹے بیوی امہ معاشرے کی کمیاں معاشرے کی کوتائیاں ان کو برداشت کرنا اور گھر گھر کا نظام بچے یہ ساری چیز کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اور چلتے چلتے چلنا ہے اونٹ والے کے اونٹ کو پیاس لگی تو جب پیاس لگی تو اس نے فوراں روح کیا دیکھا تو ایک کونہ چل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کونہ کے آگے پانی گرتا ہے پانی کھڑا ہوتا ہے اب اونٹ کو پانی پلانا چاہتا ہے تو پہلے دور میں جو بیل والے کونہ ہوتے تھے اس میں ایک پیچھے سپورٹ ہوتی تھی کہ وہ واپس نہ آئے ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے کونہ دیکھیں اس کے بعد پھر ٹیوول آگئے ابھی بھی وہ کونہ موجود ہے تو اس میں ٹک 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 ایسی ہوتی تھی کیوں جی یاد ہے کسی کو ہوتی تھی اب وہ کونہ والے پانی تو پلانا چاہا تو اس نے اس کو کہا کہ یہ ٹک ٹک بند کر میرا اونٹ ڈرتا ہے اور اونٹ ڈرے گا تو پانی نہیں پیے گا اس نے کہا یہ ٹک ٹک ہوگی تو گٹ کٹ ہوگی یہ ٹک ٹک ہوگی تو پانی نکلے گا جب پانی نکلے گا تو تیرا اونٹ پانی پیے گا گٹ گٹ تب ہوگی ٹک ٹک کو بند نہ کر تب گٹ گٹ ہوگی ہماری زندگی میں یہ ٹک ٹک جو مسائل ہے نا کسی کو اولاد ہے تو تربیت نہیں ہے کسی کی خود اولاد ہی نہیں ہے جسی کا گھر ہے تو بچے نہیں ہیں ایک صاحب بہت بڑے ایک افسر تھے وہ کہنے لے گے میری سینیارٹی کے لیے ہمارے کچھ پیپر تھے میں تنہائی میں بیٹھ کے ان پیپروں کے لیے تین چار مہینے محنت کرتا رہا اولاد تھی نہیں بیوی پہلے بھی تنہا تھی بڑا سارا گھر بہترین گھر لا جواب کارپیٹ فانوس اے سی لا جواب کم کمیں سب کچھ تھا کہنے لے گے بیوی انگزائیٹی میں چلی گئی یہ سارا واقعہ مجھے سنایا کہ بیوی سامنے بیٹھی تھی اور اس شوہر نے سنایا کہ میں اب ڈاکٹروں سے تھک گیا ہوں نفسیاتی دوائیاں دے دے کے یہ ڈپریشن ایگزائیٹی اسٹریس میں چلی گئی ہے کوئی اس کا حل ہے اولاد نہیں ہے میں نے اپنی آپ کو تنہا کیا اپنی پیپروں کی تیاری کے لیے وہ ڈپری ڈائریکٹر سے تو ڈائریکٹر بننا چاہتے تھے بعد میں بن بھی گئے لیکن بیوی اسٹریس میں چلی گئی ڈپریشن ٹینشن میں چلی گئی یہ زندگی کے کچھ مسائل ہیں جو ہمارے ساتھ رہیں گے یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے بیماری ہے صحت ہے صحت ہے بیماری ہے آج اگر میرا ہاتھ کو شادہ ہے تو ضرور نہیں کلبی کو شادہ ہو آج اگر میں صحت مند ہوں تو ضرور نہیں کلبی صحت مند ہوں ہمیں زندگی کے ان مسائل کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا یہ پریشانیاں یہ مسائل یہ دکھ یہ تکلیفیں یہ غم یہ میرے ساتھ رہیں گے اب اگلا مسئلہ ہے ان کا حل کیا ہے ان کا حل کیا ہے اب یہ حل ہر بندہ اپنی مزاج سے اور اپنے محول سے اور اپنے علم سے دو چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں ایک محول ایک علم یاد رکھئے گا ایک محول اور ایک علم یہ محول جب اس انسان کو جیسے ملتا ہے پھر اس کا حل ویسے سوچتا ہے کہیں مندر کا محول مل گیا تو وہ کہتا ہے میرے مسائل کا حل مندر ہے کہیں کلیسے کا چارچ کا محول مل گیا وہ کہتے ہیں میرے مسائل کا حل چارچ ہے کہیں کسی پہاڑ کی غار کا محول مل گیا کسی پتھر کا محول مل گیا وہ کہہ گا میرے مسائل کا حل یہی ہے کہیں زندگی میں جیسے محول ملا وہ مسائل کا حل یا پھر اپنے علم کے مطابق اس کا نالج جیسے بھی ہے اس کا علم پھر اس کو اس کی طرف لے جائے گا ہمارا علم کیا ہے ہمارا علم کیا کہتا ہے کہ مسائل کا حل کیا ہے اگر وہ مسائل ایک ہے مسائل کو اس قدرت کی طرف سے یہ سمجھ لینا کہ بس اللہ نے مجھے ایسے رکھا ایسے ہوگا اگر ایسے رکھا ایسے ہوگا اور مجھے ساری زندگی ایسے رہنا ہوتا تو مسائل کا حل نہ ہوتا پھر مسائل ہی ہوتے سمجھتے کہ اس کا محل موت ہے نہ ہوتا پھر بیماری ہوتی علاج نہ ہوتا پھر دکھ ہوتا اس کا راستہ نہ ہوتا پھر ضخم ہوتا اس کی مرہم نہ ہوتی پھر مسائل ہوتے ان کا حل نہ ہوتا اگر اس کا حل ہے تو یہ سارا نظام بنا ہے اللہ پاک جللہ شانہ انہیں اپنے حبیب کے ذریعے اس کا حل دیا ہے اس کا حل دیا ہے اور ہر شعبے میں حل موجود ہے زندگی کے ہر شعبے میں میرے مدینے والے نے حل دیا ہے کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں کہ حل نہ دیا ہو وہ بیماری ہے تو اس کا جڑی بوٹیوں سے علاج تک دیا ہے ٹونے بھی دیئے ہیں حتیٰ کہ ایسے ٹونے ٹوٹ کے آقا نے فرمائے ہیں کہ مجھے بتاؤ تمہارے معاشرے میں کون سے ٹونے ٹوٹ کے ہیں جب مدینہ تشریف لے گئے انہیں کے سرکار یہ ہے اگر ہم خجوروں کے لئے نر اور مادہ خجور ہوتی ہیں اگر یوں نہ کریں تو یوں نہیں ہوتا ہمیں پھال نہیں لگتا تو آقا نے فرمائے جائز ہے جہاں ٹکراؤ ہوا شرک اور غیر اللہ سے استعانت مدد آقا نے فرمائے یہ نہ کرو جہاں یہ دیکھا کہ شریعت سے ٹکراؤ نہیں اللہ کی وحدانیت اللہ کی طاقت اللہ کی قوت اللہ کے اقتدار اور اللہ کی طاقت سے اگر ٹکراؤ نہیں ہے تو آپ نے فرمائے کر لو مسائل کے حل کے لئے انہیں راستے دیئے مسائل کے حل ملے مشکلات کے حل ملے کیوں اس جن میں رکھیے گا اگر آپ کسی کو متبادل نہیں دیں گے تو وہ اپنے علم یا ماحول کے مطابق دو لفظ کہہ رہا ہوں وہ اپنے علم اور ماحول کے مطابق وہی راستہ تلاش کر لے گا پھر وہ راستہ کفر کا ہو یا اسلام کا ہو اس کو خبر نہیں ہے اس کو متبادل دیں آپ کے ذمہ ہے کہ اس کو متبادل دیں ورنہ وہ اپنی مرضی کا راستہ تلاش کرے گا اب بچے کی مثال دیکھتے ہیں بچے کو بچے کو اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو وہ اپنی جب باشاور تھوڑا سا ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے خود دوڑتا ہے بھاگتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس نے یہاں انگلی لگا رہا ہاتھ لگا رہا یہ تو خطرناک معاملہ ہوگا آپ کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر ہو ہم دیتے ہیں ہم دیتے ہیں اس کا حل دیتے ہیں اس کا متبادل دیتے ہیں صدقے میری آقا سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسانیت کو حل دینا ہے اور متبادل حل دینا ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس مسائل کے حل کے لیے مسائل کے حل کے لیے جو راستے تھے وہ تھے اور ہو رہے تھے جس کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ بد بناتا تھا اٹھا کے کعبہ کے اندر رکھ دیتا تھا کہ بھئی تو کعبہ کے اندر جا اور جا کے فریاد کر میری سنتا نہیں تیری ٹالتا نہیں میں اتنا گناہگار ہو گیا ہوں بد بنا کے رکھ دیتا تھا اپنی اس ضرورت کا ایک درخت تھا درخت درخت کے ساتھ یہ لات اور عزا ایک درخت تھا اس درخت کے ساتھ جاتے تھے اندر شریر خبیص جنات موجود تھے آپ نے بعض ایسی غیر شرعی چیزیں دیکھی ہوں گی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نہ کروں تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور واقع ہو جاتا ہے اگر میں یہ نہ کروں میں بیمار پڑ جاتا ہوں اگر میں یہ نہ کروں میرا نقصان ہو جاتا ہے اگر میں یہ نہ کروں میری گائے بیمار ہو جاتی ہے میری بہنس بیمار ہو جاتی ہے میرے جانور بیمار ہو جاتے ہیں اگر میں یہ نہ کروں تو میرا فلاں مسئلہ بن پڑتا ہے اور واقع بن پڑتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا میرے پاس کیس آتے ہیں اس مسئلے کے پیچھے وہ شریر اور خبیص شیعاتین اور جنات ہیں میرے ساتھ کئی واقعات ہوئے ہیں میرے ساتھ کئی واقعات مکلی کے قبرستان میں ہوئے یہ چکوال کے آگے جنگلات تھے اب تو وہ نہ رہے وہ کھوتیاں جس کو موجودہ نام سیگل آباد ہے وہاں میں ایک عمل کر رہا تھا تنہائیاں تھیں بہت زیادہ ایک لمبا واقعہ ہے وہاں ایک بندہ مجھے ملا اس نے مجھے کہا یہ چھتے اپنا بھیڑوں کے چھتے میں میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور اس نے ہاتھ سے ہاتھ ڈالا اور اس کا ہاتھ ڈالتے ہی کچھ نہ ہوا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا کچھ بھی نہ ہوا اس نے کہا قرآن پاک کی آیت پڑھ آیت پڑھ ہاتھ ڈال پھر بھی خطرہ ہے کہ تجھے کوئی نہ کوئی بھیڑ کاٹ سکتا ہے لیکن میں یہ منتر پڑھ رہا ہوں اس نے مجھے منتر دیا وہ منتر آج بھی میرے پاس ہے اللہ کے فضل سے کبھی استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی میری آقا کے فرمان اور مدینے والے کے نور سے بڑھ کے کائنات کا کوئی نور نہیں ہے یہ منتر ہے پڑھ کچھ نہیں ہوگا ہاتھ رکھ میں نے ہاتھ رکھا کچھ بھی نہیں وہ دستے ہیں پھر بھی ذہن میں رکھیے گا وہ شیطانی چیزیں اپنے اوپر لے لیتی ہیں اور ان کے درمیان آڑ بن جاتی ہیں تاکہ اس کا یقینہ قرآن سے حدیث سے مدینے والے کے نور سے ہٹ جائے اور ان چیزوں پہ آ جائے کیوں کیوں مومن کے پاس سچ بتاؤں کچھ بھی نہیں ہے یہ غلاظت خباست میں لتڑا ہوا ہے چاہے وہ گننیا کا کوئی گناہ ہے لتڑا ہوا ہے لیکن یاد رکھنا ساری کائنات سے قیمتی ہے اس کے اندر ایک قیمتی ہیرہ ہے اس کا نام ایمان ہے ہیرہ نالی میں پڑھا ہو ہیرہ نالی میں پڑھا ہو پر ہے تو ہیرہ اگر اس کو صاف کرنا ہے نالی میں ہاتھ ڈال دو گندگی میں ایک گلاس دو گلاس سے ہاتھ دھل جائے گا پر ہیرہ ہیرہ ہوتا ہے اور ہیرہ دھل جائے گا مومن جتنا گیا گزرا ہو وہ ہیرن میں ہے وہ جوے میں ہے وہ بدکاری میں ہے وہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہے پر اس کے اندر ایک قیمتی چیز ہے ایمان ہے اس لیے کسی کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھیں وہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اس کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے وہ ایمان ہے تو یہ جو شیطانی چیزیں ہیں یہ اسی ایمان کو چھیننے کا سارا سامان کرتی ہیں سارا کاروار کرتی ہیں سارا بیپار کرتی ہیں اسی ایمان کو چھیننے کا اس ایمان کو چھیننے کا اس نگے یہ دیکھو اس کا یقین آ جاتا ہے ہمارے ساتھ یہ فریجوں کی پاکستان کی بڑی مارکیٹ ہے عبد مارکیٹ یہاں ایک صاحب اب بھی جاب کرتے ہیں یعنی کسی دکان پہ فریج اٹھانا دینا دکھانا اپنے سیل مینی کرتے ہیں میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے میرے پاس یہ عمل ہے بے موس میں پھل منگوا لیتا ہوں بے موس میں چیزیں منگوا لیتا ہوں یہ فلان چیز فلان چیز فلان چیز یہ منگوا لیتا ہوں اچھا تو میں نے کہا کہ ابھی منگوا سکتے ہو کہہ رہے آپ چھوڑ دیا میں نے میں نے کہا میرا تو اللہ نے جو مجھے تو مختصر سے دو لفظ علم دیا ہے کوئی میرے پاس علم تو نہیں بس ایسے طالب علم ہوں میرے مطابق تو تبیر بھی تیرے اندر تاثیر ہے ایسے میرے جی میں آ گیا میں نے کہا سبز بادام منگوا سبز بادام منگوا کیونکہ میں نے سبز بادام دیکھے ہوئے ہمارے باغ میں تھے باداموں کے درخت تھے ان کو بادام لگتا تھا پھر اس کا چھلکہ اترتا تھا اس چھلکے کے اندر سے ایک بادام نکلتا ہے جو یہ چھلکے والا ہے سبز بادام منگوا اس نے کہا میں نے چھوڑ دی ہے میں تو آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنے آیا ہوں میں نے کہا نہیں منگوا لو کیا حرج ہے وہوں سبز بادام خوشک بادام نہ ہوں اس نے کچھ پڑھا اور پڑھ کے نا اپنی اس مٹھی کو بند کر کے ایسے ہاتھ کے اندر رکھا ہاتھ کے ہتیلی پہ رکھا اور تین دفعہ ایسے مارا تین دفعہ ایسے مارا تو سامنے سبز بادام پڑے ہوئے تھے ایک تھال کے اندر بہترین میں نے اٹھائے دیکھے میں نے توڑے بہترین لا جوا میں نے نہیں کھائے مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے میں نے کہا اب ان سے کہیں واپس لے جائیں وہ واپس چلے گئے مجھے کہنے لگا کہ یہ چیزیں ہیں لوگ میرے پاس آتے ہیں بہت دنیا آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پہنچا ہوا ہوں پر اس کے سین پیچھے سارا کالی دنیا کالا جادو کالی دیوی سومنات اور بس یہ جندگی ہے میں اس سے تھک گیا ہوں پھر میرے ساتھ اس نے جو واقعات بتائے جس واقعات نے اسے مجبور کیا مدینے والے کے نور کی طرف وہ واقعات اس نے بتائے جو اس کے نقصان گھاٹے آخرت کا جو ہوا سو ہوا دنیا کے نقصان دنیا کے گھاٹے وہ واقعات اس نے مجھے بتانے شروع کیے بتانے شروع کیے بتاتے بتاتے تو مجھے کہنے لگا مجھے توبہ کرا دے تو میں نے کہا توبہ کرتے جاؤ گے یہ تیرے پاس بڑے بڑے عہدوں والی گاڑیاں فلان عہدہ فلان عہدہ لین لگی ہوئی ہے کوئی ہاتھ باندے ہوئے تیرے گھر میں کوئی اسی لگوارہ ہے کوئی تیرے گھر میں کارپٹ بچھوارا ہے کوئی بیٹ کے سیٹ لارہا ہے فلان یہ سب ختم ہو جائے گا اس نے کہا آخرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے بس مجھے اب آخرت سمجھ آ گئی ہے اور میری دنیا کے مجھے پتہ ہے یہ چیزیں جب جائیں گی مجھے تنگ بھی کریں گی لیکن کسی نے کہا ہے کہ آپ اس پر اس کو سنبھال لیں گے کسی نے کلط فیمی ڈال دی ہوگی کہ آپ اس کو سنبھال لیں گے بلکل آسان کام ہے کوئی ان چیزوں سے نکلنے کے لیے چلانی کرنا پڑے گا وقت تین کام کر لیں تیرا کام ہو جائے گا تین کام کر لیں ایک ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کر باوضو رہ ایک درودِ ابراہیمی پڑھ اور دن رات پڑھ اور بہت زیادہ پڑھ اور بہت زیادہ پڑھ اور بہت زیادہ پڑھ اور تیسرا حلال کی تلاش کر لکمے میں کھانے میں پینے میں تلاش بس تین کام کر لیں میں نے کہا کچھ بھی نہ کرنا تو درودِ ابراہیمی پڑھ بس پڑھتے ہی ساری چیزیں یہ گئیں وہ گئیں چل جاؤ اس درودِ ابراہیمی میں وہ طاقت اور قوت ہے وہ طاقت اور قوت ہے اور ہر وقت باوضو رہے حضور ممن کا ہتیار ہے اب تو بہتیار ہو گیا ہے تیرے پاس ہتیار ہیں جس کے پاس ہتیار ہوتا ہے اس کا دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو کوئی نہیں دیکھتی کیوں کتہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے جس کے پاس لاتھی نہ ہو جس کے پاس لاتھی ہو دور سے بھاگتا رہے گا سامنے نہیں آئے گا اسے پتا ہے کہ ہتیار ہے اس کے پاس مجھے پتا ہے کہ ہتیار ہے اس کے پاس وضو میرے آقا نے فرما دیا مدینے والے نے فرما دیا فرمان کا مفہوم ہے وضو مومن کا ہتیار ہے تیرے پاس ہتیار ہے بس اب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے حلال تو پھر تیری رہوں کے لیے ایسے دروازے بنا دے گا کلے کے تو کائنات کا کوئی فرد کوئی طاقت کوئی قیادو کوئی جنات کوئی اثرات کوئی آسیب کوئی چیز پھر تجھے کچھ کر ہی نہیں سکتے کچھ ہو ہی نہیں سکتے یہ ایک پیغام ہے آمال سے پلنے کا آمال سے بننے کا آمال سے بچنے کا کہ اگر ہم پلیں گے آمال سے اور ہمارے کام بنیں گے آمال سے اور اگر ہم دنیا کی حادثات سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آمال سے آمال سے پلنے آمال سے بننے اور آمال سے بچنے کا یقین یہ دل کی دنیا میں اتر جائے کہ میرے کام آمال سے بنے گئے اور اور میں اگر دنیا آخرت کے حادثوں سے پریشانیوں سے مشکلات سے اگر بچوں گا تو مدینے والے کے آمال اور نور سے آج وہ مزدوری کر رہا وہ کہتے ہیں سب کچھ لٹ گیا سب کچھ ختم ہو گیا چھوٹا سا گھر تھا وہ بک گیا ایک کمرے کے گھر میں رہ رہا ہے پر اس کے چہرے پہ سکون ہے اس کی زندگی میں سکون ہے اور اس کی طبیعت میں ایسا سکون ہے وہ بیٹھے بیٹھے پہلے نہ بیٹھے بیٹھے اگر تھنڈی سانس بھرتا تھا اس کی سانسوں کے اندر سے مکروہ بدبو آتی تھی مکروہ بدبو آتی اور ایک بات بتا دو یہ سمیل ہر کسی کو نہیں آتی یہ بدبو بھی ہر کسی کو نہیں آتی یہ بات ذہن میں رکھیے گا مکروہ بدبو آتی تھی مجھے کئی لوگوں نے بتایا جو باہرلے ملک رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کلمے والا جتنا بھی میلہ ہوتا ہے اور جس کے اندر ایمان کی شمہ نہیں ہوتی وہ جتنا بھی صاف سترہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک بو آتی ہے مجھے کئی لوگوں نے بتایا اور کچھ بار میں نے بھی محسوس کیا سفر کرتے ہوئے اس کے اندر سے ایک بو آتی تھی اب وہی بندہ بیٹھا ہے ابھی بھی درس میں بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ اب وہی بندہ بیٹھا ہے اس کے اندر سے وہ بدبو نہیں آتی اور بعض وقت میں نے خود خوشبو محسوس کی ہے ایمان کی خوشبو ہے جو ایمان دل کے اندر ہے میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ مومن مسلمان دنیا کا جتنا گیا گزرا ہے وہ اس کے اندر ایک قیمتی سرمایہ متا ہے وہ ایمان ہے اور یہ شیطانی چیزیں اس ایمان کو چھیننے کا بڑا فکر کرتی ہیں بہت فکر کرتی ہیں اور یہ کسی ٹونے ٹاٹکوں سے ہیں ایسے طریقوں سے ہیں جس میں میرے اللہ اس کے حبیب کا فرمان نہیں مدینے والے کا نور نہیں میں قرآن و حدیث کو مدینے والے کا نور کہہ رہا ہوں کالاللہ اور کالالرسول کو مدینے والے کا نور کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے جس کے اندر تو ایمان چلا جاتا ہے ایمان چھن جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کو متبادل دو وہ متبادل کیا ہے قرآن و حدیث ہے مدینے والے کا نور ہے اس کو متبادل دو ورنہ مجبور دیوانہ ہوتا ہے اور اس مجبور نے کوئی نہ کی راستہ تلاش کرنا ہے اور اس مجبور نے کوئی نہ کی منزل لینی ہے اور اس مجبور کو کچھ نہ کچھ ملنا ہے پھر وہ جو راستہ تلاش کر لے اس کو متبادل دے دو دکھی آرہا ہے غموں کا مارا ہے حالات کا پیسا ہوا ہے وہ کہیں جائے گا نہیں جائے گا بولیں نہیں جائے گا میں کروں لوگ جا رہے ہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ایمان سب سے پہلے لٹتا ہے جان اور عزتیں تو دوسرے کی بات ہے مال تو عمومی چیز ہے مال اور جیب سے خالی ہو جانا تو عمومی چیز ہے مجھے بات وقت حیرت ہوتی ہے وہ کرزوں کا مارا ہوا ہے وہ دکھوں کا مارا ہوا ہے دکان اس کی خالی ہے گھر اس کا خالی ہے کہتے ہیں اتنے پیسے لگیں گے مجھے بات وقت حیرت ہوتی ہے وہ تو پہلے خالی ہے خالی کہ تو جیب میں کچھ ڈال دے جیب میں کچھ ڈال دا تسلیح دے دے اس کو کچھ راستہ دے دے اس کو کچھ منزل دے دے وہ تو پہلی خالی ہے بیچارہ کہتے ہیں اتنے پیسے لگیں گے اتنا مال لگے گا اتنی چیزیں لگیں گی کہنے لگے یہ بکرے کھڑے ہیں یا کھول کے پہنچا دو جو موٹسیکل کھڑے ہیں اس کی چابی یہاں رکھ دو میرے پاس آئے لوگ موٹسیکل پہ گئے تھے اس کی چابی یہاں رکھ دو کام ہو جائے گا آپ کا کیسے ہوگا جہاں غرض نہ ہو اس میں برکت ہوتی ہے جہاں لالا چاہ جائے تمہ آ جائے اللہ برکت ہٹا دیتا ہے برکت ہی نہیں ہے مدینے والے کے نور میں برکت ہے مدینے والے کے نور میں زندگی ہے مدینے والے کے نور میں دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے میرے پاس کتنے لوگ آئے کہنے لگے اتنے عرصے سے آ رہے ہیں درس میں درس بھی میں وظیفے میں ہمارے وہ کام باقی کام بن گئے ایک خاص کام جس کے لئے آئے تھے وہ نہیں بنا پر ایک نور ہے ایک اندر سکون ہے ایک اندر تمانیت ہے ایک اندر احساس ہے ایک اندر زندگی ہے اور ایک اندر ایک احساس اس بات کا ہے کہ بس مولا تیرا نام لے رہے اس قابل تو بنا دیا کہ تیرا نام لے اس قابل تو بنا دیا تیرا نام لے مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا اتنا کروڑ فلان ذکر ہو گیا میں نے کہا کبھی سوچا تھا کہ اتنا ہوگا آنسو گرے کہنے لگا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اتنا کروڑ اللہ کا نام لے سکوں گا کبھی سوچا ہی نہیں تھا سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اور یہ شیطانی چیزیں جاتو کے ذریعے اور یہ جنات اپنے مکر و فریب کے ذریعے جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ كَيْدُونَ وَاقِيدُ كَيْدَا خیال کرنا ان کے مکروں سے ان کے فریبوں سے بہت احتیاط کرنا بہت احتیاط کا ایک صاحب مجھ سے اود کا مشھ کا اتر منگواتے تھے میں اتر کی دکان جانتا تھا کیونکہ خوشبو اتر میں نے لیتا تھا تو وہ منگواتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے ایک صاحب ہیں ان میں جن آتا ہے وہ اتر پیتا ہے بڑی بڑی بوتلیں منگواتے تھے اور بڑا اچھا اور اعلیٰ درجہ کا منگواتے تھے میرے دوست تھے میں ان کی لاکے دے دیتا تھا بھئی اتنے کائے ہیں اور بعض اوقات پیسے بھی نہیں لیتا تھا میں کہ میں اترہ سے آپ کو گفت ہے ایک دوہ میں نے کہا کہ مجھے بھی لے چل جب میں وہاں گیا تو ان صاحب کے اوپر جن کی حاضری ہوئی میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا بہت سارے لوگ بیٹھتے ہوتے تھے کوئی پاؤں دبا رہا کوئی سر دبا رہا کوئی ہاتھ ایسی کوئی خدمت کر رہے تو بابا جی آ جاتے تھے اور آتے ہی پھر وہ سب سے پہلے جو ان کو ڈش پیچھ کی جاتی تھی وہ خوشبو تھا اتر تھا اچھا میرے دل میں خیال آیا جو آکے اتر جن خوشبو پیتا ہے وہ صحیح آدمی ہوگا کیونکہ خوشبو جو ہے یہ نیک جنات کی غزہ ہے بدکار جنات شریر جنات کی غزہ یہ خوشبو نہیں ہے یہ میرا بھی تھوڑا تجربہ ہے کیونکہ ان کی نسبت فرشتوں کے ساتھ ہے یہ فرشتیں نہیں ہیں غور سے سمجھے گا یہ فرشتیں نہیں ہیں لیکن ان کی نسبت فرشتوں کے ساتھ ہے خوشبو فرشتوں کی غزہ ہے حدیث میں آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے میں جو ہے وہاں گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ حاضری شروع ہو گئی اور اس کی آواز بدل گئی انہوں نے فوراں شیشی دی مجھ سے شیشی لی تھی میں شیشی لے آیا تھا خص کی ایک کوبرہ برانٹ ہوتی تھی خص اس کے پر کوبرہ سامپ چپا ہوا ہوتا تھا انڈیا سے وہ پوری شیشی کی سیل ایسے کھولی اور میں نے دے دی اور اس بندے نے ایسی شیشی موں سے لگائی اور جیسے کوئی انگلیس ہے نا وہ سک کیا اس نے اندر سے سک کیا سکنگ سمجھتے ہیں نا یعنی شیشی کا موں تھوڑا ہے میں اس کو لگاتا تھا تو میں نچوڑنے کے لیے اس کو شیشی کو اندھا رکھتا تھا کترہ کترہ گرتا تھا اس نے جو موں لگائے نا شیشی کو ایسے جیسے بیلنے کے اندر گنہ جاتا ہے ادھر سے پھوگ نکلاتی ہے ایسے اس نے شیشی کو سک کر لیا چند لموں کے اندر اس نے شیشی دے دی اور میں نے ایسی شیشی دیکھی تو اندر سے دھلی اور صاف تھی میں نے کہا بندہ کو لا جواب لگتا ہے جو خوشبو جس کی غزہ ہے ادھر لوگوں کے سوال جواب دیئے اور کہنے لگا ان کو بلائیں میرے طرف اشارہ کرکا ان کو بلائیں جی میں نے کہا جی فرمائے میں کہا میں نے قریب آ کے بیٹھے میں کہا میں نہیں نہیں بس میں ٹھیک میں کہا نہیں قریب آ کے بیٹھے خوشبو پہ آپ نے لاکے دی تھی اور فلاں فلاں واقعہ فلاں فلاں جو ہوا تھا کچھ مجھے نے مجھے ریفرنس دیئے بڑے سولٹ ریفرنس دیئے مجھے اٹھنے پہ مجبور کر دیا ایسے حوالے دیئے اس نے مجبور کر دیا اور مجھے کہنے لگے بس ان سے میرا پیار ہے تعلق ہے ان کے پاس آ جاتا ہوں غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے جو میرے علم میں ہوتا ہے بتا دیتا ہوں چھوٹ دوکھانی دیتا میں فریب نہیں کرتا میں فلاں جگہ رہتا ہوں کوئی عالم حافظ کاری نہیں ہوں ایک ہمارے بزرگ ہیں ان سے بیعت ہوں انہوں نے تسبیح اللہ اللہ دی ہوئی ہے ذکر دیا ہوا ہے اور یہ کہا ہوا ہے کہ بیٹا مخلوق کی خدمت کیا کر اور میں مخلوق کی خدمت کرتا ہوں بس کبھی کبھی ان کے پاس آتا ہوں ان کے مسائل حل ہوتے ہیں اللہ کر دیتا ہے وہ وضع بقیدہ وہ جن بابا وظیفے بتاتا تھا یہ تسبیح پڑھ لو یہ وظیفہ پڑھ لو یہ اللہ اللہ کر لو یہ چیز پڑھ لو مجھے پہلی دفعہ اس نے بتایا کہ میں نے کہا کہ میرے پیپر ہو رہے ہیں تو مجھے جانا ہے کہ لگے یا فتح پڑھتے ہوئے جائیں یا فتح ہو یا فتح ہو یا پڑھتے ہوئے جائیں پیپر بڑا آسان ہوگا پیپر بڑا آسان ہوگا یہ میں باتیں بتا رہا ہوں اپنے اپنے شیخ سے ابھی میں بیعت نہیں ہوا تھا میں اپنے شیخ سے بیعت ہوں انیس سو چوراسی میں یہ کچھ سال دو سال کمہ بیش پہلی کی بات ہوگی میں اندازہ بتا رہا یا فتح پڑھتے ہوئے جائیں اور یا فتح کا میں نے پھر کمال دیکھا کیا معنی بنے گا فتح کا ہاں جی فتح نہیں کھولنے والا اور میرے عاشقانہ ترجمہ اس کے بارے میں ہے فتوحات اللہ فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے اپنی جیب سے یہ پیسے جو لیے تھے یا آپ کی والدہ نے آپ کو پیسے دیئے تھے فلاں وقت دیئے تھے اسی جیب سے خوشبو لائے تھے یہ رسک بہترین تھا مجھے آج اس خوشبو سے مزہ آیا پہلی بھی ملتا تھا کہنے لگے جو رسک مشکوک ہو خوشبو تو ہوتی ہے پر مزہ نہیں ہوتا اس میں روح نہیں ہوتی خوشبو تو ہوتی ہے روح نہیں ہوتی یہ اس شخص نے مجھے بتایا اس شخص نے مجھے بتایا اور پھر اس شخص نے بتایا بہت ساری باتیں کہیں اور بھی کیا بتاؤں آپ کو اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس وقت مجھے سب سے پہلے اس نے ایک عجیب بات کہی روح جان تو شروع سے تھا اس طرف نانا میرے عامل تھے بہت بڑے عامل تھے میرے نانا رحمت اللہ علیہ تو گھر میں بھی اللہ کا نام تھا دادا پر دادا بڑے بڑے جو جد امجد تھی ان کا بھی اس طرف روح جان بہت زیادہ تھا بڑوں کے صحبت یافتہ تھے خود بڑے تھے لیکن میرا روح جان میرا روح جان جو بہت تیز کیا اس طرف اس میں اس جن کا کمال ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے ابھی وہ زندہ ہے میرا کوئی نہ جن تابع ہے نہ جنوں سے رابطہ نہ واستہ ان سے ان کا رابطہ ہے ابھی وہ جن زندہ ہے ان کے عمریں اللہ نے بڑی رکھی ہوتی ہیں اس نے روح جان پیدا کیا ایک بات کہی کہنے لے گے میں سیروفیل ارض کا قائل ہوں اس بڑی عجیب لفظ کہی سیروفیل ارض کا قائل ہوں دنیا میں پھرتا ہوں اللہ کہتا ہے سیروفیل ارض دنیا میں جاؤ پھرو میرے مشہدے میرے کمالات میری قدرتیں دیکھو کہا سیروفیل ارض کا قائل ہوں میں نے سیروفیل ارض میں ایک چیز دیکھی ہے کہ مخلوق کو اللہ اس کے حبیب کی انمول خزانے انمول خزانے یہ لفظ اس نے مو سے نکالا تھا جس کی وجہ سے میں نے وظیفے کا نام انمول خزانہ رکھا تھا اس وظیفے کا نام انمول خزانہ جب میں نے رکھا یہ لفظ اس جن نے مو سے نکالا تھا کہ انمول خزانے قرآن و حدیث کے پڑے ہوئے ہیں ان انمول خزانوں کو دے دیں ورنہ میں دنیا میں دیکھتا ہوں جہالت اندھیرے لوگ کہتے ہیں نالج تعلیم بڑھ رہی ہے کہا جہالت اندھیرے پھیل رہے ہیں اور لوگ گمراہی کے طرف جا رہے ہیں کسی ایک بیٹا لینے کے لیے یا روٹی لینے کے لیے یا بیماری ختم کرانے کے لیے یا مسائل حل کرانے کے لیے یا مقدمہ جیتنے کے لیے یا مشکل یا صرف کمر کا درد یا ٹانگ کے درد کے لیے لوگ ایمان سے ہاتھ کھو بیٹھے ہیں یہ بات کو انیس سو اکاسی بیاسی توریسی میں غالباً مجھے اس بندے نے کہی اسی کے بعد چوراسی سے پہلے اس بندے نے مجھے کہی کہنے لگے آج ضرورت ہے کہ لوگوں کو متبادل دو اور یہ متبادل کا لفظ وہ بار بار استعمال کر رہا تھا بھاری اس کی آواز تھی متبادل دو اور وہ متبادل صرف اور صرف قرآن و حدیث کی انمول خزانوں میں پڑھا ہوئے ہیں لفظ اس نے استعمال کیا تھا اور یہ انمول خزانہ میں نے اس وظیفے کا نام رکھا اور سب سے پہلا کتاب چھا چھاپا اور اللہ نے اس کو عالم بھر میں مقبولیت دی اور مخلوق خدا کا نفع پہنچا مخلوق خدا کو فائدہ ہوا کہ متبادل دو دیکھیں ایک بندہ ایک بندہ ایک ایسی جگہ سے مانگ رہا جہاں میرے اللہ نراز ہوتا ہے ایک ایسی جگہ پہ جا رہا جہاں میرے اللہ نراز ہوتا ہے اس کا حبیب نراز ہوتا ہے اب اسے پہلے روکتے ہیں پھر جڑکتے ہیں پھر ڈانٹتے ہیں پھر الچتے ہیں پھر لڑتے ہیں یہ سٹیجیں بتا رہا ہوں وہ نہیں رکتا حتیٰ کہ تیرہ میرا اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے کا تعلق ہو جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کو اس کا حل بتا دیں تو وہاں جا رہا تیرہ یہ مجبوری ہے تیرہ یہ مسئلہ ہے تیرہ یہ مشکل ہے تیرہ یہ الجن ہے تجھ میں حل بتاتا ہوں وہ یتامہ کے وارث میرے مدینے والے نے مجھے آپ کو زندگی کی کسی مسئلے میں یتیم نہیں چھوڑا دین کامل اور مکمل ہے جس دن یہ جس دن یہ وہی نازل ہوئی نا کہ ازا جان اصر اللہ یہ نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عجیب فراست تھی رو پڑے کہنے لگے میرے آقا مدینے والے کا وقت قریب آ گیا ہے بس سمجھ لیں کہ بس یہ معاملہ اب قریب قریب ہے آقا کی روانگی کا وقت آ گیا ہے میرے مدینے والے نے مجھے آپ کو کبھی یتیم نہیں چھوڑا کسی شعبے میں لا وارث نہیں چھوڑا کسی شعبے میں وہ وہ میڈیکل سائنس ہو وہ سائیکالوجی ہو نفسیات ہو زندگی کا کوئی شعبہ ہے یتیم نہیں چھوڑا آج ساری سائنس واپس پلٹ رہی ہے اس زندگی پہ جس زندگی کو آج سے آج سے چودہ سو اسی بیاسی سال پہلے میرے مدینے والے نے وہ زندگی جو دی تھی وہ وہ زندگی آج پوری سائنس اس پر ریسرچ کر رہی ہے دروازے کھول رہی ہے ریسرچ کرتے کرتے کھدائی کرتے کرتے اس نے کہا تھا کہ خزانہ ہے کھنڈر ہے بیس فٹ نیچے جائے گا نا پھر دس فٹ دائیں طرف جانا پھر بیس طرف بائیں طرف جانا پھر یوں جانا آگے تجھے ایک دروازہ ملے گا جب دروازہ کھولے گا تو خزانہ ہے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے جب ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کا دروازہ کھولتے ہیں تو آگے ایک سنت کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے اور مدینے والے کا نور نظر آتا ہے ساری سائنس اپنی ریسرچ میں جب تھک جاتی ہیں میرے مدینے والے کا نور ایسے سامنے نظر آتا ہے اور حیران کن کہ تُن دنیا کی ساری ریسرچیں تحقیقیں کر لو جو میرے مدینے والے نے فرما دیا وہ اٹل ہے اور حقائق ہیں اور حقیقت ہے آج بھی وہی ہے کل بھی وہی ہوگا پہلے بھی وہی تھا اور ہمیشہ وہی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا ہمیشہ وہی رہے گا تو سائنس سے واپس پلٹ آئی ہے لباس پہ پلٹ آئی ہے غزاؤں پہ پلٹ آئی ہے آج ہمارے حصہ حال کی جس چٹائی پہ آپ بیٹھے ہیں سائنس اس کی پیچھے پاگل ہو گئی ہے واپس آ جاؤ چٹائیوں پہ جو چٹائیوں پہ بیٹھتا ہے اس کا باباسیر نہیں ہوتی جو چٹائیوں پہ بیٹھتا ہے اس کو قبض نہیں ہوتی جو چٹائیوں پہ بیٹھتا ہے اس کو مٹاپا نہیں ہوتا جو چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں اس کے مسل لوس نہیں ہوتے جو چٹائیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اس پر جھوریاں نہیں پڑتی ہیں جو چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں ہمیشہ طاقتور رہتے ہیں جو چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں جلدی تیز چل سکتا ہے جو چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں اس کا سانس نہیں پھولتا اور جو چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں وہ صحت مند رہتا ہے طاقتور رہتے ہیں اس کی کمر اس کی مہرے اس کا جسم اور اس کی طاقتیں خاص قوتیں ہمیشہ تابندہ و زندہ رہتے ہیں جو چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں میں سائنس کی تھوڑی سی ریسرچ کر رہا ہوں میرا شبہ ہے یعنی سائنس واپس چٹائیوں پہ آ رہی ہے میٹ فینیشنگ پہ آ رہی ہے چمڑے لیدر پہ آ رہی ہے ڈم لائٹوں پہ آ رہی ہے شور زیادہ نہ ہو اس پہ آ رہی ہے روشنی ہلکیوں اس پہ آ رہی ہے اس پہ آ رہی ہے متبادل زندگی کا لازم حصہ ہے آپ جادو میں ہیں جنات میں ہیں اثرات میں یا جادو جنات کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں نہ مانیں کوئی حرج نہیں آپ زندگی کے کسی مسائل میں ہیں مشکلات میں ہیں زندگی کی ناکامیوں میں ہیں کوئی پریشانیوں میں ہیں وہ اولاد کا مسئلہ وہ گھر کا مسئلہ وہ معاشرے کا مسئلہ وہ کسی ستانے والے شخص کا مسئلہ یا زندگی میں آپ کے سامنے دیوار آ گئی ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھ نہیں سکتے ترقی پانا چاہتے ہیں پانا ہی سکتے کامیابی پانا چاہتے ہیں پانا ہی سکتے رزق لینا چاہتے ہیں لے نہیں سکتے صحت زندگی یہ سب آپ کے لئے ناومیدیوں کے ایک شکل بن گئی ہے تو اس کے لئے کوئی حل ہے یا نہیں ہے میرے مدینے والے نے مجھے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری زندگی کا تجربہ ہے جب جمعہ کے بعد میں نے جو کام کیا اس میں نفع پایا ہے جمعہ پڑھنے کے بعد اسلام نے تو جمعہ کے اندر چھوٹی رکھی ہی نہیں فنتشرو فی الارز وبتغو ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے میں نے سوچا دو چیزوں میں آج دو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جمعہ کے بعد جب بھی میں نے کوئی بیپار کیا ہے سودا کیا ہے کاروبار کیا ہے میں نے نفع پایا ہے میرا اللہ کہتا ہے جمعہ پڑھنے کے بعد بکھر جاؤ ساری دنیا کے اندر زمین کے اوپر فنتشرو فی الارز منتشر ہو جاؤ زمین پہ یعنی اپنے بھاگ دوڑ کرو وبتغو من فضل اللہ کٹھا کرو اللہ کا فضل اور برکت کٹھا کرو تلاش کرو حاصل کرو ہاتھ پاؤں مارو وہ کہتے ہیں اچھا آگے اس کے سامنے خوشخبری بھی ہے اس کے آگے کیا آیت ہے زالیکم اس کے آگے آیت بوری کرو نا ہاں اللہ پاک نے فرمایا دیکھو ساری چیزیں منتشر ہو کے پھیل کے نا کربار زندگی کرو پر مجھے نہ بھولنا پھر فلا پا جاؤ گے تابعی کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی میں نے جمعہ کے بعد سعودے کرنے کے پروگرام بنا لی ہے کوئی چیز بیچنی ہے کوئی چیز خریدنی ہے کوئی چیز لینی ہے کوئی چیز دینی ہے میں نے جمعہ کے بعد اب ایک سعودہ بتاؤں حضرت زبیر اس دنیا سے جب رخصت ہونے لگے تو بار بار پریشان ہو رہے تھے اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان لے گئے بیٹا میں مکروز جا رہا ہوں اور بہت پریشان ہوں میری کوفہ میں فلا جگہ ایک رکبہ ہے میری دابا میں میری خیبر میں میری فلا فلا جگہ زمینے ہیں رکبے ہیں زمینے ہیں پراپرٹی ہے پر میں مکروز جا رہا ہوں بیٹا اس کو بیچ کے ادا کرنا اور دیکھو پھر جو بات کہینا وہ بات سمجھا رہا ہوں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے جمعہ کے بعد لی تھی ان کے سعودے کیے تھے مجھے یقین ہے اللہ میرا کرز اتار دے گا کیونکہ میں نے وہ اللہ سے فضل والی چیزیں لی تھی فضل والی چیزیں لی تھی فوت ہو گئے رخصت ہو گئے ایک شخص آئے کہلے لگے عبداللہ تیرے باپ کا کرزہ ہے سنے کہلے ہاں تھوڑا سا ہے کہلے لگے اکیس لاکھ کرزہ تھا اکیس لاکھ درہم آج کی اربوں روپے کرزہ تھا تیرے باپ کا کرزہ ہے کہلے ہاں تھوڑا سا ہے کہلے لگے جب پتا ہے تو بتانا نہیں چاہ رہا جب بھی میری ضرورت ہو میں حاضر ہوں تیرے باپ کے کرزے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے مانگتا رہا میں نے کہا مولا میرے والد نے کہا تھا کہ میں نے فضل والی چیزیں لی ہیں برکت والی چیزیں لی ہیں تو اس میں برکت ڈال دیں لگے میں مانگتا رہا مانگتا رہا ہوا یہ کہ میرے والد نے دابا میں نے اس کو پڑھا دابا اس جگہ کا نام ہے حالانکہ دابا کہتے ہیں جانور کو اس جگہ کا نام دابا ہے دابا میں ایک جگہ تھی میری والد نے ایک لاکھ گیارہ ہزار درہم کی وہ جگہ خریدی تھی ایک لاکھ گیارہ ہزار درہم کی ایک بندہ آیا اس نے کہا اکیس لاکھ درہم میں یہ جگہ مجھے دے گا اسے پتہ نہیں اس کا کرزہ اکیس لاکھ ہے یہ میری اور اللہ کے درمیان یہ میری اببہ کو پتہ ہے جس میں اپنے ہاتھوں لہت میں اتار چکا ہوں اکیس لاکھ درہم میں یہ جگہ دے گا میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا اکیس لاکھ درہم اور اکیس لاکھ درہم یوں لیے اور میں نے سارے کرزخانوں کو اکیس لاکھ درم دے دی ہے پر میں نے کہا مولا میرے اببہ نے جو کہا تھا سچ کہا تھا کہ تیرا فرمان سچا ہے تو نے جو قرآن میں فرما دیا ہے کہ اببہ نے کہا تھا جمعہ کے بعد میں نے وہ سعودہ کیا ہے میرے خیال میں یہ بھی ایک روحانیت کا راز ہے جو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا سنا کبھی قرآن کہتا ہے فَن تَشِرُو فِلْعَرْضِ وَبْتَغُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پھیل جاؤ زمین میں پھیل جاؤ زمین جس دن جمعہ کی چھٹی ختم ہوئی تھی اور اعتوار کی چھٹی ہوئی تھی اس میں بہت لے دے ہوئی تھی میڈیا میں ادھر ادھر اس دن میں نے ایک بات کہی تھی بہت سال ہو گئے میں نے کہا جمعہ کی چھٹی ہو یا نہ ہو بڑے بڑے صاحب علم اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ایک رائے میرے طبیعت میں ہے میرے مند میں آ رہی ہے وہ ضرور دوں گا وہ یہ رائے یہ ہے کہ ہمیشہ ویکنڈ پہ جسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ویکنڈ جس کی صبح چھٹی ہوتی ہے اسی کی رات کو بہت خطرناک قسم کے منصوبے گناہوں کے بنتے ہیں اور وہ شب جمع کی رات ہے وہ رات شب جمع ہوتی ہے اگر جمعہ کے دن چھٹی ہے تو اور شب جمع میں جس کو ولایت ملی ہے شب جمع میں ملی ہے جو آج شب جمعہ ابھی شروع ہے مغرب کے بعد شروع ہے ہم شب جمعہ میں بیٹھے ہیں جس کو فقیری ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے جس کو رہت ملی ہے شب جمعہ ملی ہے حتیٰ کہ حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا شب جمعہ میں اللہ سے مانگوں گا اپنے بیٹے کی تلاش کے لئے یہ رات بہت مبارک رات ہے حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جس کو شب قدر تلاش کی نہیں ملی وہ شب جمعہ کی قدر کر لے شب قدر ہے یہ جس نے شب قدر لیلت القدر کی تلاش کی نہیں ملی غور سے سمجھئے گا میری بات کو وہ شب جمعہ کی قدر کر لے یہ ابھی شب جمعہ میں ہی بیٹھے ہیں نا کہ قدر کر لے ایسے ہے جیسے شب قدر ہے لیلت القدر ہے میں نے کہا کہ اس میں اللہ کو عذاب دینے والی بات ہے کیونکہ اب شب جمعہ ویکنڈ نہیں ہے اب ویکنڈ نہیں ہے اور ویکنڈ میں بہت عجیب و غریب منصوبے بنتے تھے پرورام بنتے تھے کہنے لگا کہ میں نے اکیس لاکھ روپے لیا اور وہ اکیس لاکھ لے کے میں نے کرزداروں کو دے دیا ایک دابا کا ٹکڑا میں نے زمین کا بیچا جو میرے والد صاحب نے فرمایا بیٹا میرے کوفہ میں بھی پراپرٹی ہے بیٹا خیبر میں بھی ہے بیٹا مدینہ میں بھی ہے فلاں جگہ ہے زمین رکبہ چیزیں تو ہیں لیکن میں مکروز جا رہا ہوں میرے کرزے کا خیال کرنا اور دیکھو بیٹا میں نے اس میں کچھ سعودے ایسے کیے ہیں کچھ مال چیزیں ایسی وقت میں خریدی ہیں وہ جمعہ کے بعد سعودے کیے ہیں مجھے پتہ ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ کا فضل اس پر متوجہ ہوگا لہذا میرے لئے اللہ کا فضل انشاءاللہ کافی ہے اور واقعی اللہ کا فضل متوجہ ہوا وہ پرابرٹی وہ چیز وہ زمین کا ٹکڑا وہ سونے کا ایک ذرہ یا وہ موٹی یا وہ مال کا روپیہ درہم یا دینار ایک وہ جو نسلوں کے کام آ جائے اصل برکت وہی ہے نسلوں کے کام آ جائے جمعہ کے بعد لوگوں کو متبادل بتاؤں یہ وقت ایسا ہے جو تجارت کا بہترین ہے اس وقت میں کر وہ کہتے ہیں مجھے ایک صاحب کہنے لگے سیاسی آدمی تھے مجھے کہنے لگے کہ فلان صاحب تھے میں ان سے پوچھ پوچھ کے چلتا تھا وہ کہتے تھے یہ فلان صاد نحس ہے فلان صاد ہے اس صاد میں یہ سودا نہ کر اس صاد میں کر اب سورج اور چاند مل رہے ہیں اب مریخ اور مشتری مل رہے ہیں ورنہ زہل کی صاد ہے اس میں نہ کر اس میں نہ کر میں کہتا ہوں میرے رب نے صادیں بتائی ہیں وہ رب کی صادیں مخلوق کو بتائیں وہ سچی صادیں ہیں ان صادوں میں شرک اور بیدت نہیں ہے ان صادوں میں غیر اللہ سے استعانت نہیں ہے مما اہلہ محیل غیر اللہ نہیں ہے جو قرآن نے صاد تو بتائیے اس کو بتائیں اگر صادوں کی بات چلیے تو پھر ایک اور صاد بھی بتا دو اس میں رزق کے دروازے ایسے بے بہار تھا 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 کر کے کھلتے ہیں وہ ہے فجر کے بعد کا وقت آقا نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے مفہوم ہے فجر کے بعد کے وقت کی برکت اللہ سے قبول کرا لی ہے اور آقا جب بھی کوئی کافلہ بھیجتے تھے جب بھی کوئی لشکر بھیجتے تھے جب بھی کوئی چیز وہ فجر کے بعد فوراں بھیجتے تھے فجر کے بعد کا وقت وہ امت کی برکت والا وقت تھا رونے روتے ہیں کرائیسز ہیں حالات خراب ہیں اتنی فیکٹریاں ہیں اتنی انکم ہے اتنی تنخواہ ہے پر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہر بندہ رونے رو رہا اس کی وجہ فجر کے بعد کے وقت کو ہم نے ذائع کر دیا جو کہ برکت والا وقت تھا رہت والا وقت تھا رحمت والا وقت تھا آفیت والا وقت تھا اور میرے مدینے والے نے اللہ سے اس وقت برکت قبول کروا لی بس باتی ختم ہو گئی اس وقت میں اللہ سے برکت مانگ لی اس وقت میں اللہ سے برکت چاہ لی اور میرے اللہ نے دے دی اور قیامت تک کے لیے وہ دے دی ہے ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں کہہ لے کہ میرے والد صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی اچانک لے کہ میں اپنے فلیٹ سے نیچے اترا والد صاحب کو کوئی ٹیکسی مل جائے ایک ٹیکسی ملی فوراں ہسپتہ لے جانے کے لیے اب ٹیکسی والے سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ لاہور کراچی کا ایک بہت رئیس آدمی ہے مالدار آدمی ہے حیرت ہوئی ٹیکسی کیوں چلا رہا اس نے کہا جی بات یہ ہے مجھے دل کی تکلیف ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے آکسیجن کی ایک خالص مقدار ہوتی ہے جو تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے فجر کی نماز سے پہلے خالص آکسیجن کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جو تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے تھوڑے وقت کے لیے وہ سانس لے اس کے لیے کہیں کھلی جگہ جا کے بیٹھ جا یا تو وہ میمن ہوگا یا کوئی شیخ ہوگا اس نے کہا بھئی عام کے عام گھٹلیوں کے بھی دام اس نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی کہنے لگا میں اصل میں آکسیجن کی تلاش میں نکلا ہوں پیسوں کی تلاش میں نہیں نکلا آکسیجن کی وہ خالص مقدار جو مکھن اوپر ہوتا ہے لسی بھی ہوتی ہے نا جس میں ہلکہ ہلکہ مکھن ہوتا ہے پر ایک مکھن خخصارہ ہی اوپر ہوتا ہے وہ کہلے لگا وہ فجر سے پہلے ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا اور جب سے میں نے یہ سسلہ شروع کیا ہے ڈاکٹی دوائیں گولیاں جو دل کے لیے کھاتا تھا وہ ساری چھوٹ گئی ہیں آکسیجن کی صبح مقدار لے لیتا ہوں سارا دن بہترین گزر جاتا ہے وہی گولی ہے وہی انجیکشن ہے وہی ٹیکہ ہے وہ حکیم کی پڑیا وہی سب کچھ وہی ہے بولیں یہ ساتھ ہے اور فجر کا وقت میرے آقا نے برکت کے لیے مانگ لیے ہیں اللہ سے منوا لیے ہیں منوا لیے ہیں لوگوں کو ساتھ ہیں دیں انہیں کہ جی کون سی ساتھ ہیں تو مجھ سے وہ کہنے لگا جی کہ اب آپ کے پاس میں آیا ہوں کوئی ایسی ترتیب بتائیں کہ میں آپ سے پوچھ پوچھ کے چلوں ایک دن مجھ سے آکے کہنے لگا کہ میری فلان پارٹی سے ڈیل چل رہی ہے میرے پاس ایک ووٹ ہے میرے پاس بہت زیادہ فلان پارٹی کہتی ہے تو ہمارا ٹکٹ لے فلان کہتی ہے تو ٹکٹ لے آپ کا کیا خیال ہے میں کس کی ٹکٹ لوں میں نے کہا مولایش نے مجھے اس میش میں ڈال دیا میں کیا کروں میں کس کی ٹکٹ لوں وہ ایک اداکارہ میرے پاس آتی ہیں اب تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت دے دی تو مجھ سے کہنے لگے ایک دفعہ کہ کہ میں میری کچھ جگہ جو ہے وہ کہتے ہیں فلم کے سین ہے ایک فلم یہ ہے ایک یہ ہے آپ کا کیا خیال ہے استخارہ بتائیں کس فلم میں جاؤں گا اب فلم کے بھی استخارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک صاحب کہنے لگے مولا لکمان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ چندے والوں کا بھی کہتے ہیں ان کو کنجری بھی دے نا چندہ کہتے ہیں تیرے کاربار میں اللہ برکت دے تو مجھے کہنے لگے ایک فلم والے یوں مجھے یہ پیکج ہے ایک فلم والوں کا یہ پیکج ہے میں نے کہا یہ بتائیں سہولت پیکج کونسا ہے جہاں آپ کو مشکرہ وہ پیکج ہے اور وہ پیسے بھی زیادہ دے رہے ہیں میں نے اس میں آپ کا سین کیا ہوگا اس نے کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ میں نے یوں 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 کرنا ہے تو میں نے کہا آپ نے خود تو کہہ میں نے یہ چھوڑ دیا کہرے آپ خود تو کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے خود تو کہا میں نے چھوڑ دیا کہلے آپ کو پتہ تو ہے میرے فنانشلی حالات میں نے کہا آپ خود تو کہتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں ہے کہرے ہاں یہ بات تو ہے میں نے کہا پھر میرا استخارہ یہی ہے کہلے گا پھر بھی آپ استخارہ کر لیں میں نے کہا جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہو کہ استخارہ کے لئے آنکھیں بند ہو جائیں میں نہیں دعویٰ کرتا میرے دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں لیکن مجھے اب آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں اب میں نے کہا میرا استخارہ اس وقت یہی ہے خود تو کہتی ہیں کہ وہ پیسے میں برکت نہیں ہوتی پتہ نہیں کہاں جاتا ہے آتا کہاں ہے جاتا کہاں ہے میں نے کہا پھر برکت پیسے کے لئے اتنی مان پھر میں نے کیا کروں میں نے کہا برکت والے عمال کر جو میں نے دی ہیں کہاں اس سے ہوتا ہے یوں میرا استخارہ ہو گیا می فلم کے سین سے بچ گئی جو آؤٹ ہو چکی تھی وہ پھر ان ہوتے ہوتے بچ گئیں ان ہوتے ہوتے بچ گئیں لوگوں کو ساتھ ہیں مجھے کہنے لگا میں کس پارٹی میں جاؤں میں نے کہا مولا کیا کروں میرا سیاست شعبہ ہی نہیں ہے میرے سارے درس پڑے ہیں نیٹ پہ ہزار سے زیادہ اس میں زمین سے نیچے آسمان کے اوپر کی باتیں ہیں ساری زمین سے نیچے قبر حشر موت زندگی اور آسمان سے اوپر جنت اللہ رحمت عطا شفقت کرم میں نہ بات کرتے کرتے اپنے گونگوں کے ترجمان کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ترجمہ ٹھیک کر رہا وہ میرا شاگرد ہے میں چھوڑ چھٹ گیا مجھے بہت ساری اشارے بھول گئے وہ مش کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا وہ ماسٹر بناوا ہے مستری استاد بن گیا ہے اج میں نے اس کو اللہ کی رحمت عرش میں نے ابھی آسمان کہا نا تو میں نے اس کے طرف دیکھا کہ آسمان کا ترجمہ کیا کرتا ہے رحمت کا ترجمہ کیا اس نے ٹھیک کیا ہے متبادل زندگی کا نظام ہے وہ حدیث میں ہے نور نبوت میں ہے مہمدینے والے کے نور میں ہے آج پتا چلا کہ جمعہ کے بعد کی ڈیل سعودے فون کاروبار زندگی اس میں برکت ہے برکت ہے ایک واقعہ سنا ہمارے ایک پیر صاحب ہوتے تھے پیر صاحب نہیں تھے اسے لوگ پیر صاحب کہتے تھے شاہ صاحب تھے انس کو پیر صاحب لوگ کہتے تھے مجھے کہنے لگے اببا جی کی آٹے کی دکان تھی صرف آٹا بیشتے تھے اس دور پہ جب آٹا ڈیپو پہ ملتا تھا اور پرچی پہ ملتا تھا یاد ہے اور چینی پی گھار کے کتنے افراد ہیں ہر فرد کی کتنی ضرور آتا ہے اتنی چینی اتنا آٹا ملتا تھا ہر بندے کو لین ہوتی تھی لمبی تو کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب نے کوئی کوٹا لیا ہوا تھا آٹے کا تو آٹے کا کوٹا جو لیا ہوا تھا تو اس کی شہر میں کچھ اور دکانیں بھی تھیں جن میں کھلا آٹا ملتا تھا ہم بھی بیجتے تھے تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا پیسے ضرورت ہیں تو تو جا جمعے کے دن میں نے کہا بجی ساری دکانیں بند بزار بند ہے جمعے کے دن ہے سنسان ہے کوئی بھی نہیں ہوگا کہنے لگے بیٹا میں نے آج قرآن میں ایک بات سنی ہے اور پڑھی ہے اور وہ یہ سنی ہے کہ جمعے کے بعد اللہ کا فضل تقسیم ہوتا ہے کیا تقسیم ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا فضل تقسیم ہوتا ہے برکت تقسیم ہوتی ہے یہ برکت تقسیم ہوتی ہے جمعے کے بعد برکت تقسیم ہوتی ہے اور یہ برکت صرف میرے مدینے والے کے پاس ہے بس کائنات میں مدینے والے سے مراد اللہ اس کے رسول یہ کہیں اور ہے ہی نہیں یہ بات یاد رکھیے گا اور یہ برکت کسی لغت کسی انگریجی انگلیش کی کسی میں نہیں ہے لفظ برکت یہ کہیں نہیں ہے خندق میں حضرت جابر نے دیکھا آقا کے چہرے کو یار کے چہرے کو پڑھنا منشاہ شایق کو پڑھنا بھی ایک فن ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اندر عشق آتا ہے جب بیوی شوہر سے عشق کرتی ہے اور محبت کرتی ہے جب ماں اولاد سے محبت کرتی ہے پھر چہرے پڑھ لیتی ہے اس کو یہ ضرورت ہے اس کی یہ طلب ہے بوک ہے پیاس ہے کیا ہے پھر چہرے پڑھ لیتے ہیں حضرت جابر نے آقا کے چہرے انور پہ دیکھا عشق تھا نا سمجھ گئے بوک ہے ادھر دو پتھر بندے ہوئے ہیں فوراں گھر گئے اور بیوی کو کہا گھر کچھ پڑھائے کہنے لگا تقریبا تین سیر جوہ پڑے ہیں آٹا ہے اور ایک بکری ہے آج چرنے پہ نہیں جا سکی کچھ کمزور سی ہے تو یہ بکری کھڑی ہے اس نے جلدی جلدی بکری کو زباہ کیا اور بیوی کو کہا اس کو آٹا گوند کے رکھوں اور یہ بکری پکا گوشت پکا اور پکا کے نا بھاگا بھاگا نا آقا کے کان میں جا کے عرش کیا آقا کوئی دو چار بندے اب اپنے ساتھ لے لیجیے اور کھانا گھر میں نے تیار کروایا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا بھائی جتنے سارے خندق والے ہیں چلو جابر کا گھر دعوت ہے اچھا بیوی نے جاتے وے کہہ دیا تھا جابر خیال کرنا شرمندہ نہ کروانا دھوڑے بندے لے آنا تو ہے سخی مزاج کا آدمی ایسے کہے گا چلو پھر میں کہاں سے پورا کروں گی اس نے کہانا کہ حضور نے فرما رہا بھائی جابر کے گھر کھانا ہے اور بندے کتنے تھے ہزار اور کھانا پکا ہے تین چار کا بھائی جابر کے گھر کھانا ہے چلو بھائی چلو تھے تو سارے بھوکے بیچارے اور حضور نے فرمایا بھاگ کے جا ایک کام جا کے کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آقا نے بیوی سے کہنا کہ میرے آنے تک دیکھچی جو گوشت والی ہے سالن والی ہے اس کو نیچے نہیں اتارنا اور روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنا آٹھا گندہ رہنا گندہ رہنے دے ٹھیک ہے وہ پہلے پہنچ گئے اس نے کہا جی تو حضور نے تو سارے لشکر کو فرما دیا اور میں کہنے لگی آقا نے فرما دیا تو پھر یار جانے اس کا رب جانے ان نے کہا یہ آقا نے فرمایا کہ ہانڈی نیچے نہیں اتارنی اور آٹھا ابھی پکانا نہیں حضور گئے اور حضور نے اپنا لعاب مبارک لعاب مبارک ہانڈیا میں ڈال دیا اور لعاب مبارک آٹھے میں ڈال دیا اب آپ نے فرمایا ہانڈیا کو نیچے نہ اتارنا اور مائیوں کو بلاؤ اور ان کو کہو آٹھا پکانا شروع کریں اور روٹی کھانی شروع ہو گئی صحابہ کرام اور میرے مدینے والے کے غلام آقا کے جتنے بھی اہلِ بیعت تھے صحابہ تھے سارے کے سارے انہوں نے کھایا جی بھر کے کھایا کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے ہڑتے گئے سوچیں جن بیچاروں کے پیٹوں پہ پتھر تھا انہوں نے کتنا کھایا ہوگا پھر جو خندق کھوڑ کے آئے تھے اللہ اکبر خندق کھوڑ کے آئے تھے خندق کھوڑ کے انہوں نے کتنا کھایا ہوگا خندق کھوڑ کے یاد رکھیے گا برکت صرف نورِ نبوت میں پڑی ہے برکت میرے مدینے والے کی ختمِ نبوت میں پڑی ہے وہ کہیں نہیں ملے گی بس سب نے کھا لیا حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے دیکچی کو ہٹایا تو سالن ویسے تھا آٹا اتنا تھا جو ختم نہیں ہوا سالن ختم نہیں ہوا ساری خلقت کھا کے پاپس اپنے کام پہ خندق کے کھوڑنے پہ چلی گئے اب ایک چیز اس میں بتاؤں میں جو چیز آپ کے سننے کی ہے اور میرے سمجھنے کی ہے آپ کے سمجھنے کی ہے آقا نے ایک بات فرمائی ہنڈیا کو نیچے نہ اتارنا ہنڈیا کو نیچے نہ اتارنا اور بعض روایات میں ہے کہ ڈھکنا نہ ہٹانا اس کو ڈھکا رہنے دینا اس کا راز کیا ہے کبھی آپ نے سوچا ایک راز بتاؤں سنیں غور سے سنیے گا میں نہیں کہتا کہ میں دنیا کا کوئی انوکھا آدمی ہوں لیکن میں ایسی ایسی چیزیں تلاش کر کے لاتا ہوں جو شاید بہت کم جگوں سے سننے پہ ملتی ہیں ایسی ایسی جگہ میرا ذہن اثر میں اس موضوع پہ چلتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے نین میں بھی نین میں بھی گھومتا رہتا ہے سوتے بھی گھومتا رہتا ہے جاگتے بھی گھومتا ہے یہ موضوع اسی موضوع پہ اب میں ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کو جو بندہ پلیٹ کو صاف کرتا ہے برطن کو صاف کرتا ہے یا کھا کے دھو کے رکھ دیتا ہے یا صاف کرتا ہے مثلا کیسے اس کا بھی طریقہ بتا دوں سالن اگر زیادہ ہو بندہ نہیں کھا سکتا تو اس کے کنارے اور سائیڈیں صاف کر دے یہ بھی پلیٹ کے صاف کرنے میں آ جائے گا پھر سنیئے سالن زیادہ ہے بندہ زیادہ نہیں کھا سکتا اب طبیعت نہیں چاہ رہی تو اس کے کنارے اور پلیٹ کو جتنا صاف کر لے صاف کر دے یہ صاف ہونے میں شامل ہوگا اور سالن کی قدردانی اور پلیٹ کی قدردانی جس کے اندر ہے اور وہ دھو کے رکھ دے اگر صاف کیا ہے تو یا نوالے سے صاف کر دے دھو کے نہیں رکھتا تو یہ بھی صاف میں شامل ہے میری بات سمجھ رہے ہیں تو وہ برطن دعا دیتا ہے وہ برطن دعا دیتا ہے یہ برطن دعا دیتا ہے کیا دعا دیتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے خلاصی دی اسی طرح اس کو جہنم سے خلاصی دے پھر سن لیں میں روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں یا اللہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے خلاصی دی اے اللہ اسی طرح اس کو جہنم سے خلاصی دے وہ برطن دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے برطن بولتے ہیں یہ بیٹھا ہے میں نے اس کو ایک دفعہ پرانا برطن اٹھا کے میں نے کہا کان سے لگا ادھر سے میں نے اللہ کا نام پڑھا برطن نے بولنا شروع کر دیا یہ بیٹھا ہوا ہے برطن بولتے ہیں کہ ہمیں کس نے استعمال کیا اس کا حال کیا تھا اس کی زندگی کیا تھی اس کا اروج کیا تھا اس کا زوال کیا تھا کائنات کی ہر چیز بولتی ہے کوئی سننے والا ہو اللہ کا نام ہر چیز لیتی ہے اب اس پہ آپ کو میں دلیل دیتا ہوں اس پہ دلیل دیتا ہوں ہم بیٹھے تھے مینہ میں پچھلے سال کی بات ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کا خادم تھا ساتھ دو خادم تھے ساتھ تو میں تو خود خادم ہوں مجھے خادم رکھنے کی ضرورت نہیں تو وہ دو ساتھ ہی ان کے خادم ساتھ تھے ہم مینہ میں بیٹھے ہیں نہیں مزدلفہ میں سفر کرتے ہوئے آئے آئے بیٹھے مغرب پڑی عشاء پڑی عشاء پڑھنے کے بعد ہم نے کہا جی کھانا کھا لے اجب کھانا کھانے بیٹھے وہ رز کو بڑی بے دردی سے ضائع کر کے پھینک رہا تھا پھینک رہا تھا پھینک رہا تھا ساتھ اس نے رکھا ہوا تھا ٹن پیک پیپسی کا کھا رہا تھا اور بڑی بڑی چھکا رہا تھا میں نے اس کی چیزیں اٹھائیں خود کھائیں تو اس نے دیکھا نا اس نے وہی تو کیا کر رہا ہے یہ رزق ضائع کر رہا ہے میں نے کہا ابھی ٹھہر جائیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بخت اور نصیب کھلنے کا وقت نہیں آیا اوپر سے فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ اس کے بخت اور نصیب کھلیں گے یہ فقیر سے مالدار امیر بن جائے گا یا خوشحالی میں آ جائے گا لگتا ہے وقت نہیں آیا کیونکہ رزق کو بڑی بے درتی سے ادھڑ ادھڑ کے پھینک رہا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے مجھے کہنے لگا بابا جی یہ کھانے کی چیز کہاں ہے یہ کھانے کی چیز ہے یہ کھانے کی چیز کہاں ہے میں کہاں سے کر رہا ہوں میں نے کہا اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا شیشہ ہے اس کا بھی وقت نہیں آیا چھوڑ دے اس سے نہ علجنے لگ گیا کیونکہ مجھے پتہ ہے مزلفہ کی رات میں بہت زیادہ علجہ ہوتا ہے بہت زیادہ اللہ حفاظت فرمائے بہت جھگڑے ہوتے ہیں بہت علجہ ہوتا ہے میں نے کہاں نہ علجو ابھی اس کا وقت نہیں آیا برتن برتن دعا دیتا ہے جو برتن جہنم سے خلاصی کی دعا دے رہا کیا خیال ہے جس برتن کی دعا سے جہنم سے خلاصی مل سکتی ہے اس برتن کی دعا سے دنیا کی بوک کا جہنم قرضوں کا جہنم فاکر کا جہنم مسائل کا جہنم مشکلات کا جہنم تنگ دستی کا جہنم کیا نہیں اس کی دعا سے ہٹ سکتا کیا اس کی دعا دنیا کے جہنم سے وہ جہنم جو خربوں سال کا جہنم ہے جس میں خربوں سال رہنا پڑے گا اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کی بھی یہ مسلمان جو پچاس ساتر سال کی زندگی سمیٹ کے اگر جہنم اس کو مل گیا ہے خدا نہ خواستہ عذاب کا مسائل کا مشکلات کا ناکامیوں کا پریشانیوں کا تنگ دستیوں کا یا کسی بھی چیز کا کیا اس برطن کی دعا سے یہ جہنم کی خلاصی اس دنیا کے جہنم کی خلاصی نہیں ہو سکتے میں اکثر اکثر اپنے فیکٹی کے کارکونوں کو دیکھتا ہوں اپنے دفتر کے کارکونوں کو دیکھتا ہوں پلیٹ کو ایسے اٹھایا سالن پھیکا پھینک دیا روٹی پھینک دی اور میں خاموشی سے دیکھتا رہتا ہوں میں اکثر اپنی جاتا ہوں فیکٹری میں یتنی بھی ٹکڑے بچے ہوئے ہوتے ہیں سارے پلیٹ کے سالن بچے ہوئے سارے اٹھا کے میں کھاتا ہوں بچا ہوا ٹکڑے کھاتا ہوں اس کا سالن سمیٹ سمیٹ کے کھاتا ہوں اور جب ان کو بے دردی سے سے دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں لگتا ہے فیصلہ ابھی نہیں ہوا تیرے بخت کا تیرے نصیب کا لگتا ہے ابھی فیصلہ نہیں ہوا اگر فیصلہ ہو جاتا تیرے اندر رزق کی قدر آ جاتی تیرے اندر رزق کی قدر آ جاتی نیمتوں کی قدر آ جاتی حضرت اب حورہ رہا فرماتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں ایک تھیلی لے کے حاضر ہوا تھیلی تھی اس میں کچھ خجوریں تھی میں نے کہا کہا اس کے لئے برکت کی دعا فرماتا ہے کبھی سوچا یہ تحنیق کیا ہے گھٹی لگانا گھٹی گھٹی یہ کسی اللہ والے سے یا جس کی نسبت اللہ والے کے ساتھ ہو اس سے جھوٹا کروا کے دینا کبھی سوچا ہمارے حافظ صاحب ہیں وہ کہنے لگے یہ تین بچوں کی میں نے آپ کو گھٹی دلوائی تھی ایک میں آپ نہیں تھے میں نے خود دے دی تھی پھر اس کے کارنا میں مجھے بتائیں آپ نے دیکھا یہ کیا ہے تو صاحبہ حضر ابو ریرہ لے آئے خجوریں آقا نے کیا فرمایا تھیلی سے خجوریں نکالیں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا دیکھ ایک کام کرنا اس تھیلی سے خجوریں کبھی نکالنا نہیں اور تھیلی کو کبھی جھاڑنا نہیں الٹا کر کے کبھی جھاڑنا نہیں ابو ریرہ ساری زندگی حضور کی روانگی سے پہلے اس میں سے خجوریں کھاتے رہے جی بھر کے کھلاتے رہے کافلے میں جس کے پاس راشن پانی توشہ دان ہر چیز ختم ہو جاتی تھی وہ کہتے تھے ابو ریرہ کے پاس جاؤ اس کے پاس تھیلی ہے جتنی خجوریں نکالتے جاؤ گے ختم ہی نہیں ہوگی برکت کہاں ہے نورِ نبوت میں بس پہلے گھر میں کتنے کماتے تھے کتنے کھاتے تھے ایک دس کھاتے تھے بارہ کھاتے تھے انیس بچے بھی کھاتے تھے انیس والے بھی ہیں میرے پاس کیس جس کے انیس بچے ہیں ہمارا ایک ماشکی ہوتا تھا مشک آ کے نہ چھڑکاؤں لگاتا تھا اس کے انیس بچے ہیں ابھی بھی بابا بڑھا ہے بیٹھا ہوا ہے میں نے اس دن پوچھا بچوں کے نام یاد ہیں کہنے لگے آپ تو ویسے بڑھا پہ ہے بچوں کو دیکھ کے دروازہ بند کرتا تھا کہ کوئی ہے تو نہیں کم تو نہیں ہو گیا میں کالج دور میں پڑھتا تھا میں ویگن میں بیٹھ رہا تھا میں ویگن میں بیٹھا تو ایک سامنے ایک مائی کہنے لگے بھائی صاحب میرے بچے ہیں ذرا ان کو تندر کر دینا مائی نے سی ٹی لی ہوئی تھی دو بچے تھے زیادہ اب ایڈجسٹ کرنا تک کھڑکانا تھا بچوں کو اب مائی بیٹھی تھی کوئی بچہ اب نیچے تو نہیں رہے گا بچے تھے بہت سارے اور کماتے تھے کتنے سارے گھر عورت کی کمائی اس دور میں اپنا فخر ہوتا تھا یا عیب ہوتا تھا اور ویسے بھی عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے لکھ لو میری بات کو تو کیا بات کر رہا تھا تھیلی کو کبھی جھانا نہ اور جس کا توشہ ختم ہو جاتا تھا راشن ختم ہو جاتا تھا کافلے میں وہ کہتا تھا ابو رہ کے پاس تھیلی ہے لو کھاؤ پیو حضور پھر صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ کا دور حضر فاروق عاظم کا دور ایک دور دھائی سال کا ہے ایک دور بارہ سال کا ہے غالبا ایسے دھائی سال کا دور صدیق اکبر کا بارہ سال کا دور فاروق عاظم کا یہ گزرتا رہا تھیلی بے بہا رہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور کتنے سال کا چار سال کا عمر کا دس سال کا حضر عثمان کا بارہ سال کا یہ سال چلتا رہا چلتی رہی کھجوریں میں کمی نہیں آئی کھاتے رہے کوئی کیڑے والی کھجور نہیں ہوتی تھی کوئی گلی ہوئی کھجور نہیں ہوتی تھی اور کبھی کھجور ختم نہیں ہوتی تھی اور کبھی کہتے ہیں ابھی کونے سے پانی ختم ہو گیا ہے تھوڑی دیر میں درہ ٹھہر جا نکال آئے گا تو پھر بھریں گے بالکل نہیں ہوتی تھی خجور ہوتی تھی خجور اور ملتی تھی ملتی تھی خجور ملتی تھی حتیٰ کہ کہتے ہیں جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے شہادت عثمان میں جہاں مجھے اپنے ایک دوست کی جدائی کا غم ہوا وہاں اس دن میری خجور کی تھیلی پتانی ختم ہو گئی اور کہاں چلی گئی اور مجھ سے برکت چھن گئی کیونکہ شہادت عثمان کے بعد اس عمت سے برکتیں چھن گئی ہیں اس عمت سے برکتوں کے چھننے کا جو زوال شروع ہوئے نا زوال ساری نہیں جو زوال شروع ہوا ہے وہ عثمان کی شہادت کے بعد اس عمت سے شروع ہوا ہے اور اس میں نشانی کے طور پہ جو ابو حریرہ کی تھیلی چلی گئی جو میرے آقا نے برکت والی تھیلی دی تھی اور ابو حریرہ کو اور برکت کیا ملی فرماتے تھے میں انپڑھ سا آدمی تھا ساری عمر کسی خاتون کا غلام رہا اور اس نے غلامی میں مجھے پسائی کی میری تکاہ کے مائی ایسی دبنگ مائی سخت مائی تھی کہتی تھی چلتے اونٹ پہ چڑھ اور ننگے پاؤں چل مکہ کی سرزمین پہ کہتی تھی منگے ننگے پہاڑوں پہ کہتی تھی ننگے پاؤں چل جوتی پہننے کا تجھے حق نہیں یہ تو میرا غلام ہے اور اونٹ بیٹھ جائے تیرے لیے وہ تو آقاؤں کے لیے اونٹ بیٹھتا ہے غلاموں کے لیے اونٹ یہ ہے کہ گردن سے لٹکیں میں نے سہراؤں میں یہ چیز دیکھی ہے گردن سے لٹکیں اور لٹک کے بڑے فن کے ساتھ ادھر ہاتھ ڈال ادھر ہاتھ ڈال اونٹ پہ چڑھیں تو وہ مائی کہتی تھی ننگے پاؤں چل چلتے اونٹ پہ چڑھ ایسی ظالم مائی تھی اور پھر عجیب قدرت کا نظام دیکھیں مدینے والے کی غلامی کی برکت دیکھیں فتوحات کا دور آیا وہ مائی وہ عورت غلام بن کے لونڈی بن کے آئی اور قدرت کا نظام جب لونڈیاں تقسیم ہونے لگیں وہ عورت تقسیم میں خود ابو حریرہ کے آگئی اور تھا رات کا وقت تھا رات کا وقت ابو حریرہ کے گھر میں غربت تھی فقر تھا تنگ دستی تھی سفید پوشی کی بھی انتہا تھی رات کا وقت تھا اور وہ مائی جب آئی نا تو چراغ تھوڑا تھا اس مائی کو دیکھ کے فرمانے لگے چلتے اونٹ پہ چڑھ ننگے پاؤں چل ایک دم مائی کو چھٹکا لگا یہ کیا میری آقا نے کیا کہا دیا اب تو یہ آقا تھے آقا کی غلامی نے غلاموں کو آقا بنا دیا تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہیں تو جہاں کا امیر ہے اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے جو میرے مدینے والے کی کوچے کا گدا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا تاجدار ہے اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے مائی کو چھٹکا لگا یہ کیا انہیں کہا وہی غلام ہوں وہی غلام جس غلام کو تو کہا کرتی تھی کہ ننگے پاؤں چل اور چلتے اونٹ پہ چڑھ میں وہی غلام ہوں مدینے والے کی غلامی کا در نہ چھوڑا میں نے حال آئے میرے پاس یہ میرے آپ کے لئے سبق ہے یاد رکھیے گا ابو حرارہ نے جب آقا کا در چھانا اور در پکڑا چوکٹ پکڑی پھر غربت آئی تنگ دستی آئی حالات آئے سن لیجئے کہا میرے پر بوک کے دورے پڑتے تھے کہ لگتو جب پیر نے دیا کیا ہے تیرے پیر کے جتنے تیرے حالات کون سے بہتر کیے ہیں ایک میرے ابو حرارہ کے پیر تھے کائنات کے سچے اور اصلی پیر اور حقیقی پیر ٹھیک ہے ایک وہ پیر تھے یہاں ازان ہوتی ہے اس لئے اگر اس ازان کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے ایک وہ پیر ہیں ایک کون سے پیر جو کائنات کے حقیقی اور اصلی پیر ہیں ان کا درنی چھوڑا فقر غربت تنگدستی فاقے اور فرمایا یہاں تک کہ بوک سے مجھے دورے پڑتے تھے اور اس دور میں دوروں کا علاج کیا تھا گردن میں پاؤں رکھنے لوگ گردن میں پاؤں رکھتے تھے اور کہتے تھے رب کعبہ کی قسم لوگ سمجھتے شاید مرگی کے دورے ہیں وہ مرگی کے دورے نہیں تھے کسی بیماری کے دورے نہیں تھے بوک تھی بوک تھی بوک تھی اور فرمایا کہ مٹی اڑتی تھی دھول پڑتی تھی ادھر پانی پینے کا بڑی مشکل سے میسر ہوتا تھا نہانا فریش ہونا شاور کھولنا تو دور کی بات ہے اور فرمایا ادھر مٹی ادھر دھول ادھر دھوب ادھر گرمی ادھر پسینہ فرمایا کہ پھر جب پسینہ آتا تھا میرے جسم پہ ایسے نشان پڑ جاتے تھے پسینے کے کہ مٹی کی لکیریں پڑ جاتی تھی بدن سے بو آتی تھی پر مدینے والے کا در نہ چھوڑا جی پہ ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں سرزیرے بارے منت دربان کیے ہوئے جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے کیا کہا غالب نے بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے کہا کہ پھر وہ وقت پڑا رہا پڑا رہا پڑا رہا غربہ تنگ دستی مجھے مشرقین تانہ دیتے تھے ارے کیا پایا تُو نے اپنا مذہب چھوڑ کے عبدالشمس اس کا پہلا نام سورج کا بیٹا تھا سورج تھا سورج رام سورج تھا اس کا پہلا نام سورج کا بیٹا سورج کا بیٹا تُو نے کیا پایا مدینے والے کی غلامی میں غربت تنگ دستی فاکر تُو غلام تو پہلے ہی تھا یہاں تو تُو سنا ہے کہ لوگ سردار ہو جاتے ہیں آقا بن جاتے ہیں مالدار ہو جاتے ہیں تُو نے کیا پایا کہا لوگوں کی سنتا رہا پر آقا کا در نہ چھوڑا پر ایک وقت وہ آیا جب اللہ وسائے کی کرنڈی سے ناک صاف کر رہے تھے جب بوزکی سے ناک صاف کر رہے تھے ریشم کے کپڑے سے ابو حریرہ ناک صاف کر رہے تھے اور ناک صاف کر کے کہنے لے گے واہ ابو حریرہ تیرا کیا کہنا وہ دور تجھے یاد نہیں جب ایک عورت کا تُو غلام تھا اور تو عورت تجھے کہتی تھی کہ ننگے پاؤں چل اور چلتے اونٹ پہ چڑ ابو حریرہ وور دور یاد کر واہ صدقت یا رسول اللہ آپ سچے آپ کے وعدے سچے کہ مدینے والے کی غلامی میں برکت ہے اور آج ابو حریرہ کے پاس برکت ایسی ملی کہ ابو حریرہ ریشم کے کپڑا جو لوگ پہننے کو بھی بڑی مشکل سے پہنچیں بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے تحصیل دار بڑے بڑے زائل دار بڑے بڑے پتی دار اور بڑے بڑے تم مندار بڑے بڑے تم مندار سمجھتے ہیں ہاں یہ بلوچستان کا بہت بڑا عوضہ ہے تم مندار بڑے بڑے ارے جس ریشم کو دیکھنے کو ارے آج تو اس سے ناک صاف کر رہا مدینے والے کی غلامی ہے اور نور اور برکت مدینے والے کے نام میں رکھا ہے اور برکت میں رکھا ہے اب ارے رہا کہتے ہیں میری تھیلی گم ہو گئی میرا کچھ نہ بنا میں نے سالہ سال اس تھیلی سے برکتیں پائیں تھی اور فرمانے لگے میں تھا انپڑ ایک بکتا غلام تھا میں بات یہاں سے شروع کی تھی میں نے وہ واقعہ سنانا چاہتا تھا میں نے آقا کی بارگاہ میں آرش کیا آپ نے حافظے کے بارے میں باتیں سنتا تھا بھول جاتی تھی میں حضور کی ایک ایک ادا کو کوپی کرنا چاہتا تھا محفوظ کرنا چاہتا تھا میرے آقا کا ایک ایک فرمان میرے دل پر نقش ہو جائے میرے حضور کی ایک ایک بات میرے اندر رس بس جائے بھول جاتا تھا تو میں نے حضور سے عرش کیا آقا نگاہ فرمائیں دعا فرمائیں نگاہوں سے ہوتا ہے ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے یہ سائن بورڈ جو پانچ پانچ مرلے کے آپ کے لاہور میں کروڑوں روپے کے لگے ہوئے ایک نگاہ ہی تو پڑھتی ہے چیز بک جاتی ہے نگاہ سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے تو کہتا ہے ایسے نگاہ میں دیکھتا ہے کوئی چیز کو کوئی بندہ ان کا کھڑا ہو خاص جیکٹ پین کے ہر بندے سے کے سر یہ سامنے بورڈ درہ دیکھئے گا پلیز کوئی کھڑا ہوتا ہے اخبار میں کوئی بندہ ہوتا ہے جو آ کے آپ کو دکھاتا ہے سکرین پہ ٹی وی پہ سڑکوں پہ ایک نگاہ ہی تو بڑھتی ہے وہ چیز اندر آتی ہے اور پھر تیری جیب سے پیسے اڑ کے اس کی جیب میں چلے جاتے ہیں بس ایک پھر ایک نظام ہوتا ہے تیری جیب سے پیسے نکلتے ہیں اڑتے ہیں اس کو لگتے ہیں پر پھر اس کی جیب میں چلے جاتے ہیں جس نے پانچ مرلے کا بورڈ لگایا ہوتا ہے ایک نگاہ ہی تو ہوتی ہے تو آقا نگاہ دعا فرمائیں نگاہ دعا فرمائیں ہائے 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 تو اچھی بھی لگتی ہے ارے بوری نگاہ لگتی ہے تو اچھی بھی لگتی ہے اور اچھی نگاہ کب لگتی ہے جب دل سے خدمت کرے ایک دیہاتی آیا تھانہ بھون میں حضرت حکیم علمت کی خانکاہ میں چند دن جو آیا کچھ دن کے بعد گیا علاقے والے کٹھی ہو گئے بڑے درویش کی خانکاہ میں گئے تھے اس نے کہا بھائی تھانہ ہے تھانہ تھانہ ہے دن رات خدمتی خدمت ہے پیسائی پیسائی ہے وہ تھانہ ہے اصلی تھانہ ہے کچھ عرصے کے بعد اس دیہاتی نے حیرت انگیز باتیں کرنا شروع کر دیں اور پھر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صحب علم اس دیہاتی کے پاس جاتے تھے اور وہ حضرت کی نشستیں بتاتا تھا فلا نشست میں میں نے یہ سنا اپنے سادہ لفظوں میں فلا میں یہ سنا فلا میں یہ سنا فرمایا کہ تھانے میں سے نکل کے جو آیا تھا دن رات مشکت وہاں کا ڈسپلن بہت زیادہ تھا وہاں کا ڈسپلن بہت زیادہ تھا سختی بہت زیادہ تھی ڈسپلن کے اعتبار سے اسے سختی نہ کہوں پابندی کہوں سختی نہ کہوں اللہ والوں کی پابندی ہوتی ہے سختی نہیں ہوتی تو وہاں کا ڈسپلن تھا پھر وہاں کا ہیرہ بن کے آیا تھا دیہاتی تھا دیہاتی اور پھر آقا نے جب نگاہ اور دعا فرمائی نہ اور توجہ فرمائی اور برکت کی دعا فرمائی تو ان کا سینہ پھر ایسا مدینہ بن گیا اور ان کا سینہ ایسا وسیع ہو گیا کہ سورا علم اس کے اندر آ گیا اور آج بھی کوئی روایت ہے تو اس روایت میں اکثر روایات کے سامنے ابو حریرہ کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے یہ مدینے والے کی برکت اور غلامی کی برکت تھی میں آج ایک چیز پھر دھرا رہا ہوں جو چیز میں نے عرض کی ہے جمعہ کے بعد کی ساتھ کو زینہ کیجئے گا اور فجر کی بعد کی ساتھ کو زینہ کیجئے گا یہ بتائیں جسمانی فیٹنیس فجر کے بعد ملتی ہے یا گیارہ بجے کے بعد یا بارہ بجے کے بعد یا دو بجے کے بعد یا ایک بجے کے بعد بولیں واک جوکنگ یہ فیٹنیس کے لیے یہ بھاگ دوڑ یہ صبح یہ صبح کل لفظ جو اردو میں آتا ہے صبح کی سہر آتا ہے یا بارہ بجے کی سہر آتا ہے مارننگ واک لفظ کیا ہے مارننگ واک کس کو کہتے ہیں جس صبح میں جسم کی غزہ ملتی ہے اس صبح میں روح کی غزہ ملتی ہے جس صبح میں جسم کی فٹنیس ملتی ہے اس صبح میں روح کی فٹنیس ملتی ہے جس صبح میں جسم کے لیے نظام تقسیم ہوتا ہے اس صبح میں تیرے گھر کی روٹی تیرا دال دلیا تیری تقسیم صبح میں ہوتی ہے پکی بات ہے صبح میں ہوتی ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں فلان شہر میں گیا اس شہر میں بڑی برکت دیکھی میں نے بڑی برکت دیکھی بڑی برکت دیکھی میں لاہور آیا تو برکت ختم ہو گئی تو میں نے کہا تیرے لاہور میں اٹھتا کس وقت ہے کہلنے کے بس ایسے شاڑے گیارہ بارہ بجائیں تو میں نے کہا تجھے گیا ملے گی برکت میں نے کہا کہا کہلے وہاں کا ماحول تھا فجر کے بعد کام شروع ہو جاتا تھا تو میں نے کہا برکت ہی ہوگی برکت ہی ہوگی مجھے کہلنے کے جو میں احمد پر شرکیا گیا بڑی برکت دیکھی میں نے بہت برکت کمال ہے نوری نور ہے کہلنے کے سبحان اللہ حضرت آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں میں کہا بھی حضرت کی برکت نہیں ہے وہ صبح کی برکت ہے وہ حضرت کی برکت نہیں ہے اچھا وہ وہاں کی برکت میں ہی طرح منصوب کر رہا تھا میں بھی چھوڑا ہو جاتا سبحان اللہ اے میلو کی سڑ دینے میرے کھان پیڑتا ہوں پیر میں دندہ جب میں راج راجہ کھانی ہا میں بھی چھوڑا ہو جاتا سبحان اللہ برکت ہے وہ ہمارے پاس تیسیس کے پارسل والا بندہ آتا ہے تو اس میں سے کمی بیشی معاملات میں شروع کر دی تو میں نے اس سے بات چیت کی میں نے کہا بھئی نہ کر اسے کمی بیشی حساب کتاب میں کر رہا ہے میں بات چیت کر کے نیچے آیا میں چونکی دار سے نیچے بات کر رہا تھا نیچے آیا کہلنا کہ حضرت میں نے رات آپ کو خواب میں دیکھا میں نے کہاں خواب کو رکھ پہلے معاملہ ٹھیک کر اس نے مجھے وہ پیرو والا انجیکشن لگایا نا پورا پوری سوئی اندر چلی گئی میرے وہ اس نے وہ پیرو والا انجیکشن لگایا واہ میرے خواب میں دیکھا سبحان اللہ اس نے کہا اس نے کہا ہمارے ایک ہوتے تھے ان کا نام حیدر تھا بڑے بڑے وہ کسی دنیا کے آدمی تھے ایک نابی نہ ان کے دوست تھے تو مجھے کہنے لگے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے بھتیجے یہ میرا دوست ہے رات میں نے خواب میں دیکھا میں نے خواب میں دیکھا ایک گڑا ہے گندگی کا میں اس میں گر گیا ہوں اور یہ گڑا ہے دودھ کا ملائی کا یہ اس میں گر گیا ہے پھر اس نے مجھے چاٹا ہے میں نے اس کو چاٹا سمجھ نہیں آئی ایک گندگی کا گڑا ہے میں اس میں گر گیا ہوں اور ایک ملائی اور دودھ کا گڑا ہے یہ اس میں گر گیا ہے اچھا یہ کہہ گیا نا وقفہ دیا جب وقفہ دیا نا اس نابی نے کہا ہو ہے تو اسی قابل خواب تجھے واقعی سچے آتے ہیں کہلے گا نہیں حافظ صاحب اگلی بات ابھی اور ہے ابھی ادھوری بات ہوئی ہے خواب آپ نے پورا نہیں سنا پھر کہلے گا ہم گندی ہو گئے نا میں گندہ ہو گیا اور آپ کی تو میں نے کہا میں تجھے چاٹتا ہوں تو مجھے چاٹ پھر حافظ صاحب آپ نے مجھے چاٹا میں نے آپ کو چاٹا پھر حافظ صاحب نراز ہو گئے کیونکہ خواب تو پھر تعبیر تو الٹ ہو گئی تو کیا بات کر رہا تھا اوقات کی برکت اس نے کہا جی میں گیا سبحان اللہ وہیں پیدا ہوں میں کہا نا نا میرا کمال نہیں یہ فجر کے وقت کا کمال ہے میرے مدینے والے نے اس وقت کی برکت اللہ سے منوالی ہے مانگ لی ہے باتی ختم ہو گئی ہے اس وقت کی برکت ہے اس وقت کی برکت کو کیش کریں اور جمعہ کے بعد کے سودے کو کیش کریں برکت کے متلاشی بنیں میرا اکثر مضمون یہی ہوتا ہے کہ برکت کے متلاشی بنیں میری اکثر بات یہی ہوتی ہے اور اللہ کا فضل ہے میں اپنے واقعات اور مشاہدات میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کو ایسی حیرت انگیز چیزیں مل رہی ہیں میں خود حیران ہو جاتا ہوں وقت میں برکت وقت میں برکت چیزوں میں برکت اب میں آپ کو اور ساتھیں بتاتا ہوں یہ پوچھتے ہیں نا آج میں ساتھیں بتا رہا ہوں قدرتی ذہن اس طرف چلا گیا ہے میں کوئی تہتوا کر کے تو آتا نہیں آج یہ بات کرنی ہے کہ ٹوپک تقسیم ہوتے ہیں نا آپ نے اس ٹوپک کو فتقو کرنی ہے سپیچ کرنی ہے آپ نے اس ٹوپک پہ میرا ٹوپک تو کچھ نہیں ہوتا میرا ٹوپک تو ہنسنا کھیلنا باتیں کرنا بس گپ شپ ہوتا ہے قرآن و حدیث علماء سے سنیں اللہ ان کی برکت ممر میں برکت دے فتوہ ان سے لئے حلال و حرام ہوگا تو امت میں کوئی نفع ہوگا ورنہ مجھ جیسے بندے ہوتے تو پھر امت کا کیا فیدہ ہوتا تو میری تو گپ شپ ہوتی ہے اب ساتھیں بتا رہا ہوں بعض لوگ اس ساتھوں کو بہت خیال رکھتے ہیں اور بتاؤں ہلاکو خان ساتھوں کا بہت خیال رکھتا تھا ہلاکو خان آخر اس وقت کے لوگوں نے بتایا کہ اگر یزید کے سنے دلیل سنے گرہ مظالم نے کائنات میں کچھ نہیں کیا تو تیرے مظالم سے بھی کچھ نہیں ہوگا وہ کہتا تھا میں بغداد پہ حملہ نہیں کرتا وہ پہلے اپنے رمال رمل رمال کہتے ہیں رمل ڈالنے والے جو کیا لفظ بتاؤں اس کے وضاعت ایسے لوگ جو بتاتے ہیں کہ اب کام کرنا ٹھیک نہیں ہے اب ٹھیک ہے اب نہ کرو یہ ساتھ مل رہی ہے یہ ساتھ ہٹ رہی ہے یہ تیرے لئے نہ ساتھ ہے یہ تیرے لئے ٹھیک ساتھ ہے رمال رمل والے اس کو پوچھ پوچھ کے چلتا تھا ہلاکو خان چنگیز خان ابلاکہ خان جوجی خان یہ پوچھ پوچھ کے چلتے تھے بڑی احتیاط سے چلتے تھے بڑی احتیاط سے چلتے تھے میرے پاس ایک بابا جی آتے ہیں اس دن بیٹھے رہے تو جاتے ہیں میں نے انہیں ہزار رپے دیا حدیعتا پرانے آدمی ہیں پاکستان کی حکمرانوں کے ساتھ رہے ہیں تو میں نے انہیں میں نے انہیں مجھے کہنے لگے میں درس پہ آنا چاہتا ہوں وہ بھاٹی یہاں لوہاری رہتے ہیں اگر کوئی بندہ بھاٹی لوہاری سے آتا ہو تو مجھے بتائے موٹسیکل والا ہو تو وہ اس کو ان کو درس پہ لائے اور لے جائے چل سکتے ہیں چل پھر اٹھانا نہیں پڑے گا کندے پہ چل ٹھیک سکتے ہیں لیکن سیونٹی فائیو سے ابوب ہیں تو وہ تسبیخانے سے محبت کرتے ہیں مجھے کہنے لگے اگر کوئی پک اینڈ ڈراب دے دے ہر درس میں تو میں درس میں آنا چاہتا ہوں اگر کوئی ہے تو ہمارے ساتھی وہاں اس ستون پہ نا یہ انیس بیس نمبر ستون پہ ہاں بیس نمبر یہ انیس نمبر تیرہ چودہ بیس نمبر سامنے تیس نمبر ستون پہ کچھ آباب کی ڈیوٹی لگائی ہو یہ خدمت والی کی تو ان کو نام دے دے گا اچھا تو میں بات جو کر رہا تھا ان کی کہنے لگے ایک حکمران نے بقیدہ پوچھا ایک جوتشی سے فلان دنوں میں میں الیکشن کروانا چاہتا ہوں کرواؤں یا نہ کرواؤں اس نے کہا کروا تو لے لیکن یہ ہوگا وہ ہوگا جو اس کے مشیر تھے انہوں نے کہا ہو جائے کہنے لگے کہ جب وہی حکمران الیکشن کے بعد ناکام ہو گیا اور پھر جیل میں چلا گیا تو پھر اس نے اس جوتشی سے پھر پوچھا کہ اب جیل کے بعد میرا اگلا فیصلہ کیا ہے اس نے کہا اگلا فیصلہ بھی خطرناک نظر آتا ہے لیکن اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے شیخ بوولی سینہ یہ ہمارا طب کا سینستان ہے یہ کولینج کا میدے کا آنتوں کا سپیشلس تھا طبیب تھا بہت بڑا صرف اس کا نہیں قانون تھے اس کے پاس خود کولینج میں مر گیا اور اس وقت اس کا کوئی علاج نہ کر سکا وہی جوتشی جو ستاروں کا علم بتاتا تھا جو سیاروں کا علم بتاتا جا تو ساتوں کا علم بتاتا تھا جب اپنے بارے میں جو اس نے پیشین گوئی کی لیکن وہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی اور اس کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا میں اپنے واقعے کو توڑ موڑ کے پیش کر رہا ہوں کہ کسی طرف میں کوئی اشارہ نہ کر بیٹھوں کہ میرے میں کوشش کرتا ہوں کہ نام نہ لوں نام لیے بغیر اپنا واقعہ پیش کروں دیکھیں ان ساتوں کو تلاش کریں میں آج ساتوں کی بات کر رہا ہوں ایک جمعہ کے بعد کی سات کی اور میں نے اس کو قرآن سے ثابت کیا اپنی طرف سے نہیں عرش کیا قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے اور اکثر لوگوں کو یہ قرآن کی آیت آتی ہے ایک تو میں نے یہ سات آپ سے عرش کی ہے ایک سات میں نے فجر کے بعد عرش کی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اللہ سے برکت منوالی ہے مانگ لی ہے ایک فجر کے بعد کے بعد کا سات ہے اور جس کے بارے میں نے عرش کیا میرے آقا مدینے والے اس سات میں کافل روانہ فرماتے تھے خود سفر کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور بہت زیادہ نظام احتمام ہوتا تھا فجر کے بعد اچھا ایک سات اور ہے جس میں آپ کے لیے برکت ہے آپ کے لیے فتح ہے آپ کے لیے کامرانی ہے آپ کے لیے کامیابی ہے ایک سات اور ہے وہ سات ہے رات کا سفر کرنا رات کا سفر رات سفر کی بات کر رہا اب میں اور میں رات کا سفر زمین کی تنابوں کو سکیڑ دیتا ہے زمین کی لگاموں کو سکیڑ دیتا ہے زمین کی رہوں کو سکیڑ دیتا ہے زمین کے فاصلوں کو رات کا سفر سکیڑ دیتا ہے رات کا سفر یہ بڑا عجیب معمول اور واقعہ تن ایسا ہے واقعہ تن ایسا ہے اس دن میں نے ایک جگہ کا رات کا سفر کیا ساڑھے چھے گھنٹے میں بلکہ پونے چھے گھنٹے میں جب واپسی دن کا سفر کیا ساڑھے نو گھنٹے میں میں نے کہا حق ہے سچ ہے رات کا سفر یہ وقت ایسا خاص وقت ہے جس میں اللہ پاک زمین کی راہوں کو زمین کی تنابوں کو سمیٹ دیتا ہے اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو جو آپ کے کام کی ہے ساتوں کا خیال لکھنے والے لمحوں کا خیال لکھنے والے اثر کے بعد اور فجر کے بعد ایک خاص وقت ہے میں نے ایک دفعہ اثر کے بعد کے وقت کو کھولا تھا آپ کو یاد ہوگا اثر کے بعد اور فجر کے بعد نماز کے بعد دو تین منٹ کے لئے ذکر کیوں کرائے جاتا ہے فوراں دعا نہیں ہوتی یا فوراں آدمی کھڑا نہیں ہو جاتا کیوں اس میں ساتھ ہے فرشتوں کی تبدیلی کی یہ میں حدیث انبارکہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں ان لمحوں میں فرشتیں تبدیل ہوتے ہیں ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں فرشتوں کے جو فجر کے بعد فرشتیں آتے ہیں نا وہ اثر تک رہتے ہیں اور جو اثر کے بعد فرشتیں آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں اچھا ان اوقات میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے قبولیت کے بہت سارے اوقات ہیں لیکن یہ خاص اوقات ہیں ان اوقات میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے ان اوقات میں میں ایک عمل بتاتا رہتا ہوں آپ ضرور کر لیا کریں ستائیس دفعہ اگر یہ لفظ پڑھ کے ان اوقات میں جو دعا مانگیں گے دعا میں جو مانگیں گے جو دعا مانگیں گے اور دعا میں جو مانگیں گے غیبی نظام اللہ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے غیبی نظام اچھا یہ دعا جو بتا رہا ہوں یہ اور اوقات میں بھی مانگ سکتے ہیں لیکن چونکہ ان دو اوقات کو خاص قبولیت کا شرف ہے اور ان دو اوقات کو خاص قبولیت کا اللہ کے ہاں عطا ہے ان دو اوقات میں خاص قبولیت ہے ان دو اوقات میں اگر آپ ان دو اوقات میں قبولیت کو سامنے رکھیں اگر کوئی پچیس یا ستائیس بار یہ دعا ان لمحات میں پڑھ لے جو من کی مراد جو دل کی مراد جو اندر کی مراد رب کریم سے مانگی عطا ملا پایا حاصل کیا وہ رزق مانگے وہ صحت مانگے وہ برکت مانگے وہ آفیت مانگے ان دو اوقات میں خاص برکت ہے اللہ پاک نے رکھ دی ہے اور ان دو اوقات میں ایک بات بتا دوں صبح کے بعد برکت جہاں ہے وہاں صبح کی برکت نہ لینے والے کو نحوست بھی بہت زیادہ ہے اور اسد کے بعد جہاں برکت ہے اور اثر کے بعد کے لمحات میں جنات اور شیعاتین چھوڑے جانے کا اعلان ہوتا ہے اور مغرب کے وقت چھوڑ دیے جاتے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر مت نکالو اور آج آپ کو سائنس کی ایک ریسرچ بتاؤں سائنس کی تحقیق بتاؤں پوری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے حملے اکثر اثر کے بعد ہوتے ہیں پوری دنیا کی سائنس بتاتی ہے کہ دل کے دورے دل کے دورے ہارٹ ٹیک کے جتنے واقعات ہیں ان میں اکثریت اثر کے بعد ہوتی ہے یا فجر کے بعد ہوتی ہے اور فجر کے بعد کے واقعات کم ہیں وہ چند فیصد ہیں اور نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ اثر کے بعد ہوتے ہیں دل کے دورے ہیں اور پوری دنیا کی سائنس کا گراف اس بات پہ آکے ٹھہر جاتا ہے کہ اثر کی نماز کے بعد یعنی ان کے ہاں لفظ اثر نہیں ہیں اثر میں کہہ رہا ہوں وہ دن ڈوبنے کے اوقات کو کہتے ہیں کہ اثر قریب ترین وقت ہوتا ہے اس میں خاص بیماریوں کے حملے ہوتے ہیں اور اگر وبائیں پھوٹنی ہوتی ہیں تو اس لمحات میں زیادہ پھوٹتی ہیں اور ان لمحات میں اکثر جتنا دن ڈوبتا جائے گا شیطانی چیزیں اتنا زیادہ سے زیادہ نکلتی اور بڑھتی چلی جائیں گے شیطانی چیزیں اچھا چلو آپ شیطانی چیزوں کو نہ مانیں جراسیموں کو مانتے ہیں آپ نے دیکھیں میں نے اس دن جراسیم کا ایک اشتہار دیکھا مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا اس کو کوپی کرلوں پتہ نہیں کس چیز کا اشتہار تھا کچھ سپری تھا یا پتہ نہیں کیا کہا تھا کراچی میں دیکھا ابھی میں تین دن کراچی میں رہا تو میں نے وہاں ایک اشتہار دیکھا مجھے بڑا اچھا لگا اس میں یہ تھا کہ وہ دوائی دکھائی دوائی میں ایسے موٹے سار والے کچھ چیزیں ہیں بھاگ رہی ہیں ایک چیزیں ایسے مڑ کے دیکھ رہی ہے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کوئی گر گیا کوئی پڑپ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے اس نے کہا یہ جراسیم ہے سارے بیکٹیریا اور وائرس ہیں ایسی مریں گے جیسے اس کو سپری کرنے سے یہ دوائی کرنے سے ایسے مر جائیں گے ایسی اس طرح مر جائیں گے آپ میں سے کسی نے جراسیم دیکھا آپ کو مجھے علم ہے کہ میرے ہاتھوں پر کتنے سخت جراسیم لگے ہوئے میری گزاؤں میں کتنے سخت جراسیم لگے ہوئے میں ایک بیکری میں گیا تو میری اچانک ہنسی نکل گئی تو مجھے بندہ کہنے لے کیا وہ خیریت تو ہے وہ بیکری کا بندہ نا گلابز پہن کے چیزیں اٹھا رہا تھا بسکٹ میں نے کہا بنتے ہو دیکھنا پھر گلابز کیسے ہوتے دستانے پلاسٹک کے ہوتے وہ پہن کے وہ ڈبا بھر رہا تھا بیکری لاہور کی ایک بیکری میں اس کے ساتھ گیا تو اس نے کہا بیکری کا سامان گھر کا لینا ہے تو میں گیا نا تو میری ہنسی نکل گئی ہوتلنگ کا کام ایک بندہ نے کیا کاغان میں میرے ساتھ تھا اس نے آسٹریلیا سے اس پہ پی ایش ڈی کی ہے ہوتلنگ پہ بتیس سال پاکستان کی بڑی ہوتلوں میں رہا ہے پاکستان کی ایک بڑی ہوتل کی چین ہے جو پورے ورڈ میں بھی ہے پاکستان میں ہے کہنے لگا میں وہاں بیٹھا تھا ہوتل کا مالک آیا اس نے کہا فوراں صاحب کے لیے چائے لے آؤ اس نے کہا پہاڑی ایک اکثر ہوتلوں میں پہاڑی لوگ جو ہیں یہ کانے پکانے میں پہاڑی لوگ ہوتے ہیں کہے ایک پہاڑی نے دیکھا کپ تھا کپ ذرا میلہ تھا اس نے تھوکا اور ایسے تولیے سے صاف کیا صاف کر کے اس نے صاف کو چائے پیش کی کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ہوتل کا مالک کھرپتی آدمی میں اس سے اکثر ہوتلوں کی کہانیاں سنتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں میں کہا ہوتلوں کی باتیں سنائے پھر وہ ہوتلوں میں کیا واقعات زندگی کے مشاہد پھر اور بات سنائی اس نے کہا ہمارے ہوتا ہے ہوتا ہے ایک سیلٹ ہوتا ہے اس میں وہ چیزیں بناتے ہیں جس میں سبزیاں یہ چیزیں پریزرو رہتی ہیں اور خراب نہیں ہوتی کہنے لگے اس نے وہ بنا رہا تھا بڑا سورا ڈرم تھا سیلٹ کا اس نے کہا ایسے اس نے نسوار نکالی اس میں ایسے پھینکی اور آز رکھ لی اور اسی برطن سے وہ صاف کر لیا اور نسوار بھی یوں مکس ہو گئی سیلٹ کا حصہ بن گئی اور گلوز پین کے نا وہ بسکٹ یوں نکال رہا تھا تو میری ہنسی نکل گئی کہنے لگے بیٹا شراب پینا ہندو نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وسیعت کی جتنا جی آئے پینا لیکن ایسا کرنا پہلے ایک دفعہ وہاں جانا جہاں شراب بنتا ہے اور بیٹا اگر جوا کھیلنا تو ضرور کھیلنا لیکن ایک پرانے جواری سے زرہ مل لینا تھوڑا سا باپ مر گیا اور تیسری وسیعت اور بھی کی چھامی آمی چھامی جامی تتہ بھوجن بھر بھر کھامی اور چوتھی وسیعت اور بھی کی کہ بیٹا یہ مال دولت تیرے لیے چھوڑ کے جاروں بنیا کہنے لگا یہ سارا تیرہ ہے جتنے گھڑے گھاگریں بھری ہوئی ہیں گھاگریں جتنی بھری ہوئی ہیں نا چاندی والے روپائوں کی ساری تیری ہیں پھر ایک چھوٹا سا کوزہ پہلے بھر لینا محنت کر کے خود پھر جتنا چاہے خرچ کر لینا یہ چار نصیحتی کیا اور بابا گیا اور اس کو چتہ میں جلا کے جب آیا انہوں نے کہا شراب پینی چاہیے شراب پینے سے پہلے انہوں نے کہا اببہ کی بات اببہ اور رام ایک چیز ہوتی ہے اببہ کی بات حقیقت ہے جب شراب خانے میں گیا تو انہوں نے کہا اسی سے شراب بنتی ہے الٹی کائے مارتا وہ واپس آیا انہوں نے کہا چلو شراب کی کہانی ٹھپ ہو گئی انہوں نے کہا مال دولت اببہ چھوڑ کے بہت گیا جوا بھی کھیلنا چاہیے پرانے جواری کے پاس گیا تو ٹھیکری پہ ٹھیکری مار رہا تھا پتے پہ پتہ مارتے ہیں نا پتہ تو تھا نہیں ٹھیکری پہ ٹھیکری مار رہا تھا اس نے کہا بابا جی جوا کھیلنا ہے انہوں نے کہا یہی حال ہے میرا کچھ نہیں رہا نہ تن میرا نہ من کچھ بھی نہیں رہا میں ٹھیکری پہ ٹھیکری مار رہا ہوں عادت نہیں جاتی اس نے کہا جلو یہ بھی گیا اس نے کہا اببہ نے کہا تھا کہ چھامی آمی چھامی جامی چھامی فجر کے بعد نکلنا آئے 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 چھامی آمی تے چھامی جامی فجر کے بعد ہندو کو پتا ہے کہ وقت برکت والا ہوتا ہے تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے اس نے کہا چھامی آمی چھامی جامی تتہ بوجن پھر باسی چیزیں نہیں کھائے گا تتہ بوجن بھر بھر کھامی تازہ فریش کھانا لا جواب چیزیں اس سے مراد یہ ہے تتہ بوجن بھر بھر کھامی فریش کھانے کھائے گا اس نے کیا کیا چھامی آمی چھامی جانا چھوڑ دیا چھامی جانا چھوڑ دیا مغرب سے پہلے دکان کاروبار بند اور مغرب کے بعد بچوں کا اور بیوی کا پھر لڑائی بھی کرو اور پھر باتیں بھی کرو اور بچوں کی سونا بھی صحیح کرو جو کرنا ہے سو کرو مغرب کے بعد چھامی کے بعد پھر بچے اور پھر تتہ بھوجن اور پھر نیچے چمڑے کا دسترخان لگاوا ہو گائے کے چمڑے پہ کھانا کھا کے دیکھ میرے گھر میں اب بھی سالہ سال سے گائے کا چمڑا ہے ہمارا ایک بھائی ظہور ہے اس نے مجھے لا کے دیا تھا وہ گائے کا چمڑا پتہ نہیں تین سا روپے کا آیا دو دن چار سا روپے کا آیا تھا وہ گائے کا چمڑا ہے اس پہ تو دسترخان لگا نیچے بڑی چادر بچھا لیں گائے کے چمڑے پہ بچے پھر دردر گراتے ہیں بچھا لیں بر اس میں تو کھانا کھا کے دیکھ کبھی اس کے پھر کمالات بتاؤں گا بھی اچانک آیا یاد دلائے گا کائے کے چمڑے پہ کبھی اس کی بات بتاؤں گا تو اس نے کہا اببہ کی بات میں نہ مانوں اس نے نہ مانی فجر کے بعد برکت والے وقت کو چھوڑ دیا نہ تتہ بھوجن رہا نہ کچھ رہا اس نے کہا نا رام ٹھیک کہتا ہے اببہ ٹھیک کہتا ہے چھامی آمی چھامی جامی تتہ بھوجن بھر بھر کھامی بھر بھر کھامی اچھا چوتھی بات اس نے کہی کہ اببہ نے کہا تھا یہ دولت ساری کے ساری ہے تو یہ تو تو جو خرچ کرنا جیسے خرچ کرنا جوے میں جہاں جہاں خرچ کر لینا پہلے یہ کوزہ بھر لینا اس ساری گھاگر تیری بھری ہوئی ہیں اس نے جب محنت کرنے کی رتی رتی ذرہ ذرہ کماتے 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 بڑی مشکل سے جا کے وہ کوزہ بھرا اس نے کہا رام سچا اببہ سچا ہے رام سچا اببہ سچا دولت تو بڑی مشکل سے خرچ جمع ہوتی ہے اور ایک پل میں یہ اڑائی جاتی ہے انہوں نے کہا بڑی احتیاط سے خرچ کروں گا بڑی احتیاط سے خرچ کروں گا ان اوقات کی تلاش کریں ساتھوں کی متلاشی ہے نا آپ ستاروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جوگی اور جوتشی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ساتھ ایسا ہو قدم رکھوں میں سہرہ میں تھا تو سو براج سو براج رام ایک سو براج ڈاگو گزر ہے وہاں اور سودھا رام ان کے بارے ہمارے کازی صاحب بتانے لگے اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پرندہ یوں اڑ کے گیا ہے اب میرا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ پرندہ یوں اڑ کے گیا ہے اب دائیں طرف اڑا ہے یا بائیں طرف اڑا ہے اور پھر کہا ہندو کے ہاں ایک اصول ہے سنو یہ بھی ایک عجیب بات بتا رہا ہوں اور اس پہ ایک ٹوٹکا بھی بیاد آیا تو بتاتا چلوں ہندو کے اصول ہے جس دور میں بچہ پیٹ میں پڑا ایک تھال ایک بڑا سا کنال ایک کنال ہی ہوتی ہے ایک کنال ہوتا ہے مٹی کا بڑا برتن وہ جنگل میں رکھ دیتے تھے روز اس میں پانی ڈالتے تھے اس میں سے ہر جانور درندہ چرندہ ہر جانور اسی سے پانی پیتا جب سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی جانور کی گھٹی دیتے ہیں اسی پانی کی گھٹی دیتے ہیں جب بچہ بی شعور ہوتا ہے سارے جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہے اشارے سمجھتا ہے کنائے سمجھتا ہے یہ تو ان کا اصول ہے میرے پاس جو بچہ بولنے والا نہیں آتا جو نہیں بولتا جو بچہ نہیں بولتا وہ کہتے جو بچہ بولتا نہیں میں انہیں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ دانہ رکھ دیں پانی رکھ دیں دانہ رکھ دیں پانی رکھ دیں اور پرندے آئیں گے دانہ کھائیں گے پانی پیئیں گے وہ جوٹا پانی پرندوں کا چڑیا حلال ہے نا یہ کبوتر حلال ہے اللہ کی مخلوق جو آتی ہے وہ پرندوں کا جو جوٹا پانی ہے وہ بچے کو پلاو اور اس دن وہ مجھے کہلے لے کہ بچی چپ نہیں ہوتی میں نے تمہیں کہا تھا جیدہ پانی پلا دیا تمہیں کہلے لے کہ میں نے بولتی نہیں تھی نئی شادی ہوئی نا تو بیگم سے ملاقات ہوئی تو بیگم گھونگٹ ڈال کے یوں بیٹھی ہوئی تھی تو اس دور میں ہزار کا نوٹ نہیں آئے تا بیگم سے ہزار کا نوٹ کہنے لگا کہ بیگم یہ آپ کو حدیعہ ہے وہ چپ کر کے بچاری شرم سے بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگا بیگم بول تو صحیح تو اس نے کہا دوسرا ہزار کا نوٹ دیا کہ چھوڑی ہے تھوڑا ہزار کا نوٹ ہے اس نے کہا بیگم یہ دوسرا ہزار کا نوٹ ہے بولو بات کرو ہمارا نکاح ہے تو اپشاری پھر چپ شرم کی ماری اس نے تیزرہ ہزار پانچ ہزار دے بیغم نہ بولی اب کہتا ہے دس ہزار لے چپ کر جا وہ کیسے چپ کرے اب کہتا ہے دس ہزار لے چپ کر جا پہلے کہتا ہے ایک ہزار دوسرا اور میں نے کہا اس کو تو انہیں پانی زیادہ پلا دیا پانی زیادہ پیا ہے اور پانی زیادہ پینے کی ویسے آپ یہ بولتی ہے میں نے کئی بچے جو نہیں بولتے تھے ان کو پرندوں کا جھوٹا پلایا ہے تو بولنا شروع ہو گیا ساتوں کی بات کر رہا تھا اگر آپ ساتیں چاہتے ہیں ستاروں کی ساتیں یہ رسالوں میں میکزینوں میں ستاروں کی ساتھ لکھا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گدرے گا اس بچارے کو پتا نہیں ہوتا کہ میرا کیسے گدرے گا خود اس کو پتا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی قسمت کا حال بتاتا ہے اور یہ ساری قسمت کے حال قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان ساتوں کا خیال رکھیں جو برکت والی سات ہیں جس میں اللہ کی عطائیں ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں ہیں ان ساتوں کو تلاش کریں وہ ساتیں آپ کو مل جائیں گی اس سات میں قدم رکھیں یا نہ رکھیں اس سات میں رزق کریں یا نہ کریں یا اس سات میں رزق لیں تو برکت زیادہ ہوگی دولت زیادہ ملے گی عزت زیادہ ملے گی وقار زیادہ ملے گا شان و شوقت زیادہ ملے گے اس ساتھ میں ایک اور ساتھ بتا دوں جب نکاح ہو نا تو نکاح کا حق مہر ہوتا ہے آج بھی نکاح ہے آج بھی ہاں نکاح ہے نکاح ہوتا رہتا ہے اس کا جو حق مہر ہے نا بیوی کا وہ ادا کرنا لازم ہے اس لئے اتنا لکھوائے کریں اتنا ادا کیا کریں وہ ضروری ہوتا ہے تو اس سے وہ پیسہ لے لے ادھار وہ لے کے اور پیسہ اس کو دے دے یہ نہیں ہے کہ ادھار اب دیا تو بچے بڑے ہوگے ادھار ہی نہیں دیا ادھار ہی نہیں دیا میں ایک گھر میں گیا یہاں فلیمنگ روڈ پہ تو اس نے کہا بابا جی کہنے لگے کہنے لگے حکیم صاحب تک کو نا اس کارنو دے بڑے جننے کہنے لگے ایک جن تتو ہی ہیں امہ نے نا ایستہ ایستہ کہا میں سور رہا تھا کہنے لگے اس گھر کو دیکھیں اس گھر میں بڑے جنن آتے ہیں امہ جو وہ بیچاری فوت ہو گئی کہنے لگے ایک جن تتو ہی ہے تو کیا بات کر رہا تھا ادھار پیسہ لے لیں اس سے جو کاروبار کریں اس میں حیرت انگیز برکت ہو گیا بہت برکت ہو گیا عجیب برکت ہو گیا آپ سوچ نہیں سکتے یہ ایک ایسا لمحہ ہے یہ ایسی گھڑی ہے یا ایسے اوقات ہیں یا ایسا پیسہ ہے جس میں برکت ہے اور جس میں واقعی برکت ہوتی ہے دیکھیں دو لمحے ایسے ہیں جس میں برکت ہے اور قبولیت ہے دو لمحے ایسے ہیں ایک جب جہاد کے لئے صفحیں درست ہو رہی ہیں ایک جب نماز کے لئے صفحیں درست ہو رہی ہیں اب یہ ہماری نماز کے لئے صفحیں درست ہو گی نا یہ لمحہ این قبولیت کا ہے اس کے لئے ہاتھ انٹھانا ضروری نہیں ہے میں نے جب بھی دعا مانگی ہے جلدی یا دیر میں میری دعا ہمیشہ قبول ہوئی ہے نماز کے صفحے جب درست ہو رہی ہوں صفحے درست کریں اعلان ہوتا ہے مجمع زیادہ ہو تو تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے کچھ لمحے لگ جاتے ہیں اور پھر جس وقت مکبر کہے نا قدقامت السلا قدقامت السلا اس لمحے کا تو انتظار کیجئے گا خاص انتظار کریں اس لمحے کا حضرت میں نے بات کو چکرنا ہو کے سنیے گا اس لمحے کا انتظار کیجئے گا اور یہ لمحہ خاص لمحہ ہے اللہ کے خزانوں سے پانے اور ملنے کا اور میں جو قدقامت السلا قدقامت السلا کے لمحے میں جو اللہ سے مانگے غیب کا نظام اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس کی مشکلیں ٹلتی ہیں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں رزق عزت برکت تونگری سروری سرداری مالداری اور اللہ کی رحمت اس کی طرف ایسے متوجہ ہوتی ہے قدقامت السلا قدقامت السلا کے وقت جیسے کہ پہاڑوں سے پانی گرتا ہے دھلوان سے پانی کس تیزی سے آتا ہے قدقامت السلا قدقامت السلا اس لمحے کو سنبھال کے رکھئے گا یہ لمحہ ایسا ہے جس لمحے میں برکت ہے اور یہ صفے درست ہونے کا لمحہ اس کو سمیٹ کے رکھئے گا اس کو سمیٹ کے رکھئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک بددو سے ایک دعا سنی بڑی زندگی کے بعد ایک بات یاد آئی اچانک باتیں دعا کیا مانگ رہا تھا اب وہ دعا بھی سنیں آپ بھی حیران ہو جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جیسا کائنات کا زیرہ کی انسان ایک تب چانک اٹھے خموش ہو گئے اس کی دعا سنی کہ یا اللہ مجھے تھوڑوں میں شمار کر یہ دعا مانگ رہا تھا بار بار اللہ مجھے تھوڑوں میں شمار کر اللہ مجھے کم میں شمار کر مجھے تھوڑوں میں شمار کر جب دعا اس نے ختم کر دی امیر مومن نے بولایا وہ بولانے کے بعد فرمائے تو کیا دعا مانگ رہا تھا وہ ڈر گیا بیچارہ وہ نے کہا ابھی درہ آیا وہ نہ نہ ریلیکس رہے کیا دعا مانگ رہا تھا تو یہ کیا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے تھوڑوں میں شمار کر اس نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا ہے زیادہ تو مجھے پتہ نہیں سنا ہے کہ شکر کرنے والے تھوڑے ہوں گے کیوں جی قرآن میں ہے کونسی آیت وَقَلِيلُمْ مِنِ اِبَادِي وَقَلِيلُمْ مِنِ اِبَادِي يَا شَكُور شکر کرنے والے کیا ہوں گے کتنے ہوں گے میں نے اللہ سے دعا کروں اللہ مجھے کم لوگوں میں شمار کر تھوڑوں میں شمار کر اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے شکر والوں میں شمار کر اور جو شکر والوں میں شمار ہو گیا اس کے گھر میں رزق عزت طولت برکت ایسی بارش کے طرح برسے گی بارش کے طرح جو شکر والوں میں شمار ہو گیا ایک ساتھ اور بھی بتاؤں گا آپ کو آج ایک ساتھ اور بھی بتاؤں گا اور اس ساتھ پہ توجہ کیجئے گا ان ساتھوں کے متلاشی ہیں تو ساتھیں بتاؤں گا میرے بات بہت سے لوگ پوچھتے ہیں فلان ساتھ میں یہ کریں یا نہ کریں یہ ہمارے لئے موافق ہے یا موافق نہیں ہے یہ ہمارے لئے خیر ہے یا نہیں ہے پوچھتے ہیں میں ان کو ساتھیں بتاتا ہوں ویسے بھی یہ مشتری مریخ شمس کمر ان کی ساتھیں بھی مجھے پتا ہے اور یہ رمل کی ساتھیں بھی جانتا ہوں جفر کی ساتھیں بھی جانتا ہوں تھوڑا سا جانتا ہوں یہ علم عدد کا علم بھی یہ سارا تھوڑا سا علم جانتا ہوں لیکن سچ پوچھیں جو برکت والی ساتھیں نور نبوت سے ملتی ہیں وہ کہیں نہیں ملتی ہیں نہ کہیں ہیں یہ سب جوتشیوں کی ساتھ ہیں سب رملوں کی رملے ہیں یہ سب مداریوں کے مدارے میں میں کیا لفظ کہوں میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے علم کی کمی ہے یہ سب کچھ یہی ہے میرے مدینے والے کے گھرانے میں میرے مدینے والے کی چوکٹ پہ اور میرے مدینے والے کے نور میں جو ساتھیں برکت والی ہیں اور کہاں مل سکتی ہیں میرے اللہ مجھے آپ کو مدینے والے کی عاشقی عطا فرمائے محبتِ عشق عطا فرمائے میں عاشقی کہہ رہا ہوں تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا عاشقی عطا فرمائے جب آشکی ہوگی نا پھر فوراً تلاش کرے گا کہ کون سا لمحہ برکت والا ہے اس لمحے میں کم جیسے میں جمعہ کے بعد میں نے برکت والا بتایا اور حضرت زبیر کا واقعہ سنایا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر مشہور صحابی رضی اللہ عنہ ان کا بتایا کہ غابہ کی زمین ایک لاکھ گیارہ ہزار درہم میں خریدی اور اکیس لاکھ درہم میں سعودہ والا خود آکے کہنے لگا میں دے دوں آپ کو اور میرے خیال میں اس نے قیمت کم لگائی ہوگی شاید زیادہ ہوگی اس نے کہا دے دوں اور ان کا کرزہ بھی اکیس لاکھ درہم تھا اور وہ زمین خریدی ہوئی کب تھی جمعہ کے بعد فنتشرو فل وبتہو اللہ کا فضل تلاش کر اور فجر کے بعد کچھ ساتھ ایسی ہے کچھ لمحے ایسے ہیں ان کو خیال رکھا کریں ان کو سمحال کے چلا کریں فجر کے بعد کی دعا مانگ لیں یہ دعا یاد کر لیں میں یہ مضمون ادھورہ چھوڑ گیا تھا پہلے اس کو پورا کر لوں اللہ مغفر لی والی والدیہ والی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اس ساتھ کو مانگ لیں اللہ سے منوالیں اور اس ساتھ میں دل کی گہرائیوں میں لفظ پڑھ لیں اور لفظ پڑھ کے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے بس اندر کی کیفیت کے ساتھ یہ پچیس یا ستائیس بار پڑھ لیں کیونکہ ان ساتھ و فجر کے بعد کچھ لمحے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی عظمت اور بڑائی مطلوب ہے جو کتابوں میں آتی ہے اور اثر کے بعد بس جو دل کی مراد ہے انشاءاللہ پوری ہوگی وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِیرًا یہ ہے عمال سے پلنا بننا اور بچنا کہ عمال سے پلنے اور بننے اور بچنے کا یقین دل میں آجائے کہ میں پلوں گا عمال سے نبوت والے عمال سے اور میرے کام بنیں گے عمال نبوی سے اور میں دنیا آخرت کے غموں سے اگر بچوں گا تو عمال نبوی سے بچ سکوں گا اس کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی منزل نہیں ہے اثر اور مغرب کے فجر اور اثر کے بعد کی ساتھ حیرت ہنگی ساتھ ہیں اس ساتھ میں یہ لفظ یاد کر لیں اور اکثر کو یاد ہوگا اللہم اکفر لی وَلِي وَالِدَيَّ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِنَ بھائے مختصر سی لفظیں کون سے مشکل ہے کوئی میرا نام تو نہیں ہے کہ وکیل رکھنا پڑے سنائے نہیں تھا آپ کو میاں والی کے کریم مجھے ایک بندہ چروہاں ملا اس سے پوچھا ایک نام مجید تھا ایک نام جو ہے اسگر تھا ایک نام یوں یوں تھا مجھ سے پوچھا میں نے کہا میرا نام ہے محمد تارک محمود کہنے لگا ایدہ وَدہ نو تیرا نام یاد رکھنے کے تے وکیل رکھنا پڑے تیرا نام یاد رکھنے کے لیے وکیل رکھنا پڑے اتنا بڑا نو میرا نام تو نہیں کوئی وکیل رکھنا پڑے مختصر سے الفاظ ہیں نورِ نبوت کے اللہم مقفر لی وَلِغَالِ دَيَّا وَلِلْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ یہ ستائیس یا پچیس بار پڑ دل کی گہرائیوں میں اثر کے بعد اور فجر کے بعد بس اور اپنی مراد کو رکھ دل میں اپنی من کو رکھ دل میں اپنی چاہت کو رکھ دل میں دعا کا لمحہ مل جائے دعا بھی ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ سکتا ہے اگر نہیں ہے تو یہی دعا ہے یہی دعا ہے اور یہی خاص گھڑی ہے اور یہی خاص لمحہ ہے اور یہی خاص وقت ہے بس فیصلے ہو جاتے ہیں اور غیبی نظام تیرے موافق ہو جاتا ہے اور غیب سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے کیوں؟ لفظ قبولیت والے اور اوقات قبولیت والے لفظ بھی قبولیت والے اور لمحے بھی قبولیت والے اوقات بھی سعاتے بھی قبولیت والی ہیں یہ وہ سعاتے ہیں جو سعاد سعاتے ہیں سعادت من سعاتے ہیں ان سعاتوں میں رزق بھی ملتا ہے صحت بھی ملتی ہے عزت بھی ملتی ہے برکت بھی ملتی ہے شان و شوقت بھی ملتی ہے سعاتوں کو تلاش کریں کونسی برکت والی سعاتے ہیں کونسے برکت والے بول ہیں کونسے برکت والے لمحے ہیں کونسے برکت والے الفاظ ہیں اور کون سے برکت والی آنکھیں ہیں جو مجھے لگ جائیں کون سے برکت والے ہاتھ ہیں جو مجھے چھو جائیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری برکت کے ساتھ اللہ نے غیب سے رکھا ہوا ہے ان لمحوں کو تلاش کریں مومن متلاشی ہوتا ہے مومن غافل نہیں ہوتا مومن تاجر ہوتا ہے پر ان لمحوں کو بہت زیادہ دیکھ بھال کے چلتا ہے آپ یقین جانئے مالہ مال ہو جائیں گے تمنگر ہو جائیں گے جیسے میں نے آرز کیا نا مزدلفہ میں بندہ رزق زیادہ کر رہا تھا اور مجھے خود کہنے لگا جی آپ بتائیں یہ کھانے کی چیز ہے یہ کھاتے ہیں میں نے کہا بھائی نہ اس سے علج یہ بچارہ بس اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا وہ کہا تھا نا بابا جی کے پاس گیا بابا جی کے پاس گیا اور کچھ عرصہ ان کے ہاں رہا اور خدمت کرتا رہا جسے پانی بھرنا کہتے ہیں پانی بھرتا رہا خدمت کرتا رہا کرتا رہا بابا جی نے اللہ کا نام دیا اور دعا دی اور جانے لگا تو فرمایا کہ راستے میں راستے میں جا منزل مراد مل جائے گی سفر تھا لمبا راستے میں ایک غار ملی انہیں کہا رات یہیں گزار لو غار کا کچھ حصہ محفوظ ہو جائے گا جب غار میں گیا تو دیکھا تو اپنا ہمشکل ایک بندہ سویا ہوا تھا میں نے آپ کو سنایا تھا اپنا ہمشکل سویا ہوا تھا یہ تو میری شکل ہے میں یہ ہوں یا یہ میں ہے پتہ نہیں کون ہے تو اس کو اٹھایا وہ نین سے جاگا تو اس نے کہا تو کون کہ جو تو ہے وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ تو ہے کیا مطلب انہیں کہا تیرا ستہ نصیب ہوں تیرا سویا نصیب ہوں اور نصیب تیرا سویا ہوا تھا اب عامال نبوی نے اور اس درویش کی جو خدمت کی تھی پانی بھراتت ہوں نے اس نے اور جو تجھے عامال ملے تھے وہ اور دعائیں ملی تھی اس نے تیرے نصیب کو جگہ دیا اب میں جاگ گیا ہوں اب تو مٹی پہ ہاتھ ڈالے گا سونا ہو جائے گا اب تیری الٹی بھی سیدھیاں ہو جائیں گی کیوں اب تیرے نصیب جاگ چکا ہے اس سے پہلے تیرے نصیب سویا ہوا تھا اور کچھ دیر کے بعد دو باتیں ہوئیں وہ شخص غیب ہو گیا اور اس شخص غیب ہوتے ہی اس کے نتیب اور مقدر کا ستارہ یوں جاگا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور بادشاہ کی سواری کو دیکھا تو سواری کو دیکھ کے کہن لگا یہ بھی بادشاہ ہے یہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں اور یہ سواری اور ہانتھیو پہ بیٹھے اور اس کے سر پہ تاج سجے اور ہیرے ہوں اور ہم ایسے ہیں جن کو دو وقت کی روٹی کیا ایک وقت کی روٹی میسر نہیں غصے سے اتارا جوتا اور کھینچ کے مارا اس کے تاج کو یہ گیا اس کا تاج کو حرام بچ گیا لوگوں نے اس کو پکڑ لیا پکڑو جان نہ پائے اور بادشاہ کا تاج باگ کے خادم اس کا لے آیا پر ہامتہ کامتہ ہویا کہ بادشاہ سلامت زندگی مبارک کیا ہوا اس نے کہا جی تاج کے اندر ایک خطرناک باریک سامب بیٹھا ہوا تھا آپ نے تاج اتار کے ایسے رکھا اور ایسے اٹھا کے ایسے سر پہ رکھ لیا اور وہ سامب اگر آپ کے سر کے اندر احتیاطاں ڈس لیتا تو احتیاطاں افوت ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ بندہ تو محسن ہے اس کی پٹائی کر رہے پکڑ رہے اس نے کہا چھوڑ دو محسن ہے اس کی الٹی افسیدھی ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس کی الٹی ظالم نے جوتہ مارا کہنا تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں غریب کی آکڑ سے اللہ بچائے ہاں ہاں حدیث میں آتا ہے غریب ہو اور متقبر ہو اس پہ لانت ہے غریب ہو اور پراؤڈ ہو متقبر ہو اپنی خونخہ میں ہو توبہ 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 لانت ہے اور یاد رکھنا جس پہ لانت ہوتی ہے وہ سکھ سے رہ نہیں سکتا سکون سے رہ نہیں سکتا اس کی لانت اس کا تاقب کرتی ہے جس کو میں کہا کرتا ہوں بد دعائیں تاقب پیچھا کرتی ہیں اور دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں کہتے ہیں اس کو کسی فقیر کی دعا ہے یا اس کو کسی فقیر کی بد دعا ہے یا کسی ماں باپ کی یا فقیر کی سنا نہیں آپ نے اس کی الٹی ہے اب سیدھا ہونے شروع ہو گئی تھا تو غریب وہ تکبر تھا اور پھر ایک بات بتا دو جب زندگی کا سلیکہ آ جاتا ہے پھر جینا مرنا بھی آ جاتا ہے پھر جب اللہ نے دے دیا نا پھر متوازے ہو گیا چھک گیا پھر متکبر نہ رہا پھر کہا مولا اب شاخ پہ سمر لگ گیا ہے اب شاخ چھک گئی ہے دعائیں لے کے آ رہا تھا خدمت کر کے آ رہا تھا عمال لے کے کر رہا تھا بس پھر شتہ نصیب جاگا اب جو اس نے کھینچ کے مارا جوتا وہ سانپ ادھر گرا اور تاج ادھر گرا اور پھر وہ بادشاہ کا مساحب ساتھی بن گیا سفر حضر کا کیسا ساتھی بنا ویسے ایک چھوٹا سا واقعہ آخری سنا رہا ہوں نواب سعداللہ خان شاہ جہان جو ہے نمازی آدمی تھا نمازی تھا یہ وزیر آباد کا تھا وزیر آباد کا تھا اور بچارہ منشی فاضل کیا اور پڑھا اور کچھ نہیں تھا غربت میں روزی کی تلاش میں لاہور آیا روزی نہ لگی ایک مسجد کے اندر خدمت شروع کی انہوں نے کہا تو خدمت سے نہیں کرتا چل بھاگ یہاں سے نکل یہاں سے انہوں نے نکال دیا پھر مکبر بن گیا پھر معزن بن گیا اور وہ خدمت نہیں پھر دلی گیا دلی کی ایک محلے کی مسجد میں جا کے معزن بن گیا اور امام بن گیا بادشاہ جا رہا تھا ازان سنی نا بادشاہ نے کہا نماز کا وقت ہے نماز بڑھ لیتے ہیں بادشاہ نے جب دیکھا بادشاہ آگیا ہے تو اس نے کرت والی نماز تھی مغرب کی نماز تھی اس نے کیا کیا پہلی رکعت میں سورت فلک کی کتنی آئیتیں ہیں ہاں جی کل آعوذ برب بالفلک گنے اور سورت ناس کی چھے بس میں یہی میں بھول رہا تھا اس نے کیا کیا سورت ناس کی تین آئیتیں پہلے پڑھ لی پہلی رکعت میں تین آئیتیں دوسرے رکعت میں پڑھ لیں اور نماز مختصر کر کے دعا کرا دی وہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے کچھ علماء بھی تھے اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے اس نے کہا جی تین چھوٹی آئیتیں اگر پہلے رکعت ہو جاتی ہے بادشاہ کا وقت بڑا قیمتی ہے بادشاہ نے لوگوں کو عدل اور انصاف دینا ہے اس لیے میں نے تین چھوٹی آئیتیں پہلی رکعت میں پڑھ لی تین چھوٹی آئیتیں دوسرے رکعت میں پڑھ لی فتوے کے اعتبار سے نماز ہو گئی بادشاہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی کسی نے حضرت خالد بن ولی سے پوچھا آپ کو یہ کمال کیسے ملا کہا کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا نماز کا ڈوبتا ہوا وقت تھا امیر الممنین میرے ساتھ تھے میں نے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں فلق اور دوسری میں ناس پڑھ لی تھی اور پھر اللہ نے مجھے کمال ملا دیا کیوں اس وقت کے حال کو پہچاننے کے حال کے عمر کو پہچاننے کی وجہ سے اور کسی نے امام یوسف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اپنے استاد حضرت نومان بن ثابت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی نظر میں کیسے آئے فرمایا ایک دفعہ فجر کا وقت جا رہا تھا کسی کی جاگ نہ ہوئی یا سفر میں ہم تو پہلی رکعت میں میں نے کوسر اور دوسری میں کلو اللہ پڑھ لیا تو میرے استاد نے کہا واقعی تو وقت کا مفتی ہے تو حال کے عمر کو جانتا ہے جا آج کے بعد تیرے سر پہ سہرہ ہے تاج ہے بس چھوٹی سی عدا تھی سعاد اللہ کے نصیب جاگ اٹھے اور بادشاہ نے کہا ارے یہ تو بڑا حکیم آدمی ہے اس کو ہمارے ساتھ کرو اس کو اپنے ساتھ لیا دربار میں اپنے ساتھ رکھا نواب سعاد اللہ خان بن گیا تاریخ آج بھی کہتی ہے کہ دلی کا گورنر تھا آدھے برے سغیر کا حاکم تھا شاہ جہان کا وہ جانشین تھا نواب سعاد اللہ خان آج وہ بندہ وزیر آباد آپ کے لاہور جہاں کا مولانا زفر علی خان جہاں کا دیوان سنگھ مفتون تھا اوہ وزیر آباد کہاں دھکے کھاتا کھاتا قدرت کا نصیب نظام جاگا اور آیتیں تین سورت ناس کی پہلی میں تین آخر میں اور بادشاہ کا مساحب بن گیا پر ایک بات بتا دوں جب اوپر سے نصیب جاگتے ہیں لگتا ایسے ایک پل ہے یا کوئی دیر لگتی ہے بھئی ایک پل ایسے لگتا ہے بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے ست سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام وہ سو سال پرانی شراب تھی ست جس کو سو سال پکایا گیا چرخ دیئے گئے چرخ کہنا ہے پکانا ست سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام نکلے جو میں قدے سے تو دنیا بدل گئی نکلے جو میں قدے سے دنیا بدل گئی ایک ایسی دعا لگ جاتی ہے ساتوں میں اگر ساتوں کو سامنے رکھیں کوئی ایک ایسا لمحہ لگ جاتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے حالات بدل جاتے ہیں زندگیاں بدل جاتی ہیں عزتیں عظمتوں کے تاج پہنا دیا جاتے ہیں ابائیں کبائیں پہنا دی جاتی ہیں پر ایک لگتا ایسا لمحہ ہے اور لگتا اس کو ہے جو برکت والی ساتوں کا متلاشی رہے بھکاری رہے منگتا رہے متلاشی وہ اس کو ایسی لگتی ہیں رہتیں اور رحمتیں خوشیاں اور کامیابیاں کہ زندگی کے دن رات اس کے سمل جاتے ہیں اور سور جاتے ہیں ایک سوال کاغذ آیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آپ نے کیوں فرمایا تک کہ ہانڈی اتارنی نہیں اور آٹا پکانا نہیں دو گھنٹے دس منٹ سے زیادہ ہو گئے بابا جی سوا دو گھنٹے ہو گئے ہیں یہ تو اور موضوع شروع ہو جائے گا میں تو ویسی باتونی آدمی ہوں باتیں کرنا کرتے 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 اچھا مغلوق بیچاری بیٹھی رہتی ہے وہ بھی بیچاری بیٹھی رہتی ہے مجھے میرے اوپر جو اعتراض کرنے والے حضرات ہیں مخلصین ہیں ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے جیسے اللہ کی حبیب پہ اعتراض کرنے والوں کے اعتراض تھا نوز باللہ کی جوٹے ہیں نوز باللہ سمہ نوز باللہ یا پھر جادو کر ہیں یا پھر یہ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا جادو ہے جو اس کے تصویح خانے میں جاتا ہے ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے جو اس کے تصویح خانے میں اس کے پر کوئی ایسا جادو ہے پھر وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہڑتا نہیں لاکھ اس کو ہم پوسٹیں دکھائیں جلوس نکالیں حکیم تارے کا ایک جادو گر ہے اور اس سے بچ کے رہو حضر ابو ذر غفاری فرمانے لگے میں کانوں میں رویاں دے کے آیا تھا انہیں ایک خیال کرنا مکہ میں نہ جانا ایک بندہ ہے بس سننا نہیں کرے کانوں میں روئی ٹھونس کے آیا تھا اور ایک بول میرے نور نبوت کا سنا دل کے سارے تالے ٹوٹ گئے دل کے سارے تالے ٹوٹ گئے میں نہ نبی نہ ولی نبوت کا دروازہ تو ویسی بند ہو گیا نہ پیر نہ فقیر نہ کطب نہ عبدال نہ غنص نہ کلندر نہ نجیب نہ نقیب نہ کوئی متقی نہ کوئی صحبے کمال بس کسی اللہ والوں کی جھوٹا اور نسبتیں کہ آج اتنی باتیں کر رہا ہوں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے فضل سے نفع ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے نفع ہو رہا ہے اور محض اللہ کے فضل سے نفع ہو رہا ہے وَكَفَعُ بِاللہِ وَلِيَمِ وَكَفَعُ بِاللَّهِ نَسِيْرًا اس کا جواب پھر دے دوں گا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ایندہ درس بھی اسی موضوع پہ ہو جائے جو آج ہمارا ساتوں کا موضوع چلا تھا ڈی ٹریک ہو جاتا ہوں جائے لئے گلی اور دنالٹ اور چلی میں کبھی ادھر بھاگ جاتا ہوں کبھی ادھر بھاگ جاتا ہوں تو وہ ایک مائی تھی مجھے کہنے لگی میں اپنے بچوں کو رات کو ان کی ٹاؤں گوں میں ازار بند بات کے سلاتی ہوں کیا مطلب کہنے لگے ازار بند ایک بچے کی ٹانگ پہ بندہ ہو ہوتا ہے پاؤں کے اوپر ٹکھنے پہ اور ایک جو ہے چار پائی کی پائنٹی کے ساتھ بندہ ہو ہوتا ہے ایک سیرہ ادھر ایک سیرہ بھائی کیوں کہنے لگے چھت کی مڈیر نہیں ہے چھت ہے گھر کے اندر چھت کی دیواریں نہیں ہیں کہیں بچہ اٹھ کے چلنا پڑے ازار بند سے بندہ رہے گا تو میرا تو ایک ٹانگ زار بند میں بندہ ہوا ہے ہی نہیں کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا میرے پاس تو باتیں ہی ہیں علم تو علماء کے پاس ہے میرے پاس تو باتیں ہی ہیں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے انشاءاللہ ہماری یہ سیریز جو ہے نا ساتھوں کی کیسی اچھی رہی آج کی سیریز کیا خیال ہے یہ ساتھوں کی سیریز اچھی رہی یہ ہماری ساتھوں کی سیریز اگر چل جائے نا کوئی چھ ساتھ قسطیں مزہ آ جائے گا کیا خیال ہے میرے پاس بہت سی ساتھیں ہیں میں گتشتہ تیس سال سے ساتھوں کا متلاشی رہا ہوں میرے پاس ساتھیں ہیں پر وہ پھر بھول جاتا ہوں پھر وہ اور موضوع آتا ہے تو پھر ادھر نکل جاتا ہوں کئی ایسے موضوع درس کے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے کہا تھا آگے بیان کروں گا پھر وہ ویسے ہی پیاسے رہے گئے لیکن انشاءاللہ آپ سارے انشاءاللہ کہیں اور آپ کی انشاءاللہ کی برکت سے اللہ میرا سینہ کھولے گا اور اپنے علم میں سے علم مجھے عطا فرمائے گا انشاءاللہ اور اپنے اللہ علم میں سے علم بھی عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں تو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ان ساتھوں کی سیریز کو ہم چاہتے ہیں پوری کریں اور اس میں آگے چلیں اس میں امت کی ضرورت بھی ہے ہماری بھی ضرورت ہے رشتے کرنے میں ناتے کرنے میں کاروبار کرنے میں رسک میں بزنس میں زندگی کے معاملات میں ہمیں ان ساتھوں کو اگر پرک کے بھاپ کے چلیں گے تو ہمارے بڑے مسائل حل بھی ہوں گے بڑے نقصانوں سے بچ بھی جائیں گے اور بڑے حادثوں سے بچ جائیں گے بڑے نامقامیوں سے بچ جائیں گے اور جگ حسائی سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور صدح خیر و برکت کا ذریعہ بنائے یہ اعلانات بڑے کام کے ہوتے ہیں اور ان پہ ضرور توجہ دیا کریں اور ان پہ ضرور کان دھرا کریں اور دعا بھی کیا کریں توجہ بھی دعا بھی توجہ بھی دعا بھی انشاءاللہ ہمارے یہاں تسبیخانے کا نظام اگر آپ چاہتے ہیں چلتا رہے اور ساری انسانیت میں خیر پھیلتی رہے تو تھوڑا سا میرا چندے کا مطالبہ ہے اس میں تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں گے میرا چندہ ہے تین سو تیرہ بار صبح شام میرا تصور میری نسلوں کا تصور میرے ساتھیوں کا اس سارے نظام کا تصور کر کے مولا عباد و شادرک مولا خیر کو متوجہ برکت کو متوجہ اور کسی فتنے سے بچا اس کے لئے صبح شام تین سو تیرہ دفعہ یہ میرا چندہ ہے اور چندے کی اپیل ہے اور یہی میرا دھندہ ہے یہی میرا دھندہ ہے اور آپ کی طرف سے تھوڑا سا مندہ ہے یہ نہ کریں تھوڑا سا آپ کی طرف سے تھوڑا سا مندہ ہے باقی میرا یہی چندہ ہے اور پرانا دھندہ ہے باقی ساری باتوں پہ رندہ ہے آپ تھوڑی اس توجہ فرمائے باقی ساری باتوں پہ کیا ہے رندہ ہے تو حامیم لا ینسارون تین سو تیرہ بار سارے نظام کا تصور کر کے میرا میری نسلوں کا میری ساتھیوں کا اور اس طرح یا حفیظ و یا سلام گیارہ بار یا ایک تصویح اور دوسرا انٹرنیٹ پہ تصویحانے اور موتی مسجد میں بعض حضرات خواتین و مرد مجھ سے اپنا رابطہ ناتا اور تعلق جوڑ کر بڑی عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں اس سے احتیاط بھی کریں اور ان کے لئے ہدایت کی دعا بھی کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی نظام ہیں ان سب کے لئے آمال کا حدیعہ نوافل دعائیں حتیٰ کہ روزے اگر اللہ توفیق دے رکھیں اور خاص طور پر اوپر اجتماع جو آ رہا اس کے لئے گڑ گڑانا مانگنا روزے رکھنا کہ اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور ہماری ساری ضرورتوں کے ہمارے سارے مسائل حل فرما اور اللہ ہمارے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما تو ابھی سے مانگنا شروع کر دیں اور بہت زیادہ گڑ گڑانا شروع کر دیں اور سارے نظام کے لئے اپنے طبی روحانی تجربات اور مشاہدات ضرور لکھا کریں خط کے ذریعے یا نیٹ ای میل وغیرہ کے ذریعے اور یہاں چند دن چند ہفتے خدمت اور عبادت کے لئے گزاریں خدمت اور عبادت باقی ہے یہ تھانہ ہاں یہاں خوب پسائی ہوتی ہے اور جو جم جاتا ہے رب اس کو جھولیاں بھر دیتا ہے سچی بات ہے رب اس کی جھولیاں بھرتا ہے تارک تو خود خالی ہے آپ کو کیا دے سکتا ہے میں تو خود ہی خالی ہوں خالی آپ کو دے ہی کیا سکتا ہے رب دے گا تو یہاں چند ہفتے چند مہینے چند دن یہاں گزاریں خدمت اور عبادت کے لئے دنیا آخرت انشاءاللہ سمر جائے گی اور اپنے بڑے حضرات اور ریٹائر حضرات یہاں اپنی زندگیاں وقت کریں ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں امانت ہے اللہ کے نام کی کہیں خیانت نہ ہو جائے اور شجرہ طیبہ منتخب احادیث اور عداب معرفت یہ ہر گھر کی ہر بندے کی ضرورت ہے ضرور روزانہ پڑھا کریں چاہے ایک صفحہ یا آدھا صفحہ اور اپنے موبائل پر فالو اپ گری کا میسیج ضرور لگائیں وہ آپ کی ضرورت ہے بعض امرجنسی علانات ہوتے ہیں آپ کے ہر بندے کے موبائل پر فالو اپ گری کا میسیج مفت جو ہیں اس میں میسیج آتے ہیں تو وضو کے لئے آپ نے ہی جوتے استعمال کریں ابھی مجمع جب چھوٹے گا ٹوٹے گا تو اپنی جیبوں جوتوں اور موبائلوں کی خود حفاظت کریں کوئی ہماری غفلہ سے گناہگار نہ ہو جائے پارکنگ ہماری سہولت کے لئے ہے ہمارے مسلم غیر مسلم یہاں سب لوگ رہتے ہیں تو پارکنگ میں احتیاط کریں یہ رقم ہمیں نہیں جاتی لیکن اس میں احتیاط کریں راستہ بند نہ ہو اللہ کی مخلوق کا مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افضائی نہ کریں راستے میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہو ابھی لنگر شروع ہوگا بعض نئے آنے والے حضرات تاخیر سے تشریف لے جاتے ہیں تو لنگر سمیٹ دیا جاتا ہے تو اس لئے لنگر کھانے والے حضرات فوراں لنگر کی طرف تشریف لے جائیں اور اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے کراچی کا درس انشاءاللہ 18 فروری بروز اعتوار ہوگا اسی جگہ اور دوسرا یہ ہے کہ روحانی اجتماع ہمارا 23 نومبر بروز جمعیرات اسر سے شروع ہوگا 26 نومبر بروز اعتوار صبح دعا ہوگی پہلا حصہ یہ پنجاب بلوچستان اور بیرون ممالک کے لئے ہے اور دوسرا حصہ ہمارا جو ہوگا انشاءاللہ صبح سندھ سرد اور ازاد کشمیر کے لئے یہ 30 نومبر بروز جمعیرات اسر سے اور 33 دسمبر بروز اعتوار صبح دعا ہوگی تو اسم آزم کا جو ہمارا دم ہے وہ 29 اکتوبر کو انشاءاللہ ہوگا 29 اکتوبر بروز اعتوار نماز فجر کے بعد اور نماز فجر کے دو گھنٹے کے بعد پھر گیٹ بند کر دیا جائے گا اور اسی دن پوری دنیا میں خدمت والوں کا مذاکرہ اور درس ہوگا اور اسی دن مغرب کے بعد حلقہ کشو الماجوب پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب پڑھائی جائے گی پھر مراقبہ بھی ہوگا اسی دن انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن 29 کو احمد پرشرکیہ کا جو ہم دم ہے انشاءاللہ 31 دسمبر کو ہوگا اور جن حضرات کو اپگری کی پوسٹیں نہیں ملتی وہ ہمارے فیس بک پیچ پر جا کر سیٹنگ کا طریقہ دیکھ لیں رسالے کو کیبل پر پھیلانے کے لیے احباب اپنی خدمات بڑھائیں اور توجہ بڑھائیں اور اس سسلے میں پوری توجہ کریں اگر اس سسلے میں خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو یہ موبائل ہے نا 0343870009 یہ ہمارے ہر اپگری میگزین کے صفحہ نمبر 40 پر لکھا ہوا ہے وہاں سے دیکھ کے اپنی خدمت کے لیے میسج کر سکتے ہیں ابھی جس طرح ہمارے سماتس اور گویائی سے محروم گنگے حضرات کے لیے ترجمہ مسلسل ہو رہا اس طرح میں چاہتا ہوں انگلیش کا ترجمہ بھی ایسے لائیو ہو میرا درس ہوتا جائے ساتھ انگلیش کا ترجمہ ہوتا جائے اس سسلے میں ہمیں احباب کی ضرورت ہے امید ہے آپ ضرور توجہ فرمائیں گے اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اس آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے لفظوں لہجوں اور نیتوں کے کھوٹ سے بچائے بھی سہی اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ ماں بھی فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہ و بحمدہ اشہدو اللہ الہ الا انت نستغفر و نتوبو علی خاص وقت ہے ذکر خاص کا دعا کا وقت ہے جتنی توجہ دھیان درد اعتماد ہوگا اتنا اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا جبد الاجبدین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمتِ غستغیث یا اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے کامل اخلاص دے دے اور کامل برکت اور آفیت دے دے من کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے یا اللہ ہمارے ارادوں کی دنیا بدل دے ہمارے وجود کو بدل دے ہمارے ظاہر باطن کو بدل دے مدینے والے کے رنگ میں رنگ دے مدینے والے کا نور اتا فرما نورِ نبوت اتا فرما برکتِ نبوت اتا فرما اور برکت اتا فرما اور آفیت اتا فرما غیب کے خزانے سے ساری ضرورتیں پوری فرما اور غیب کے خزانے سے ساری مشکلیں حل فرما اور غیب کے خزانے سے ہمیں اپنا بنا لے ہمارا من چاہے نہ چاہے اپنا بنا لے آفیت کے ساتھ اپنا بنا لے بغیر آزمیش اور ابتلا کے اپنا بنا لے اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما مدینے والے کا عشق عطا فرما آل رسول صحاب رسول کی محبت عطا فرما اولیاء کا عدب عطا فرما مولا اولیاء کا عدب عطا فرما اے اللہ ہمارے من کو رنگ دے ہمارے تن کو رنگ دے ہماری مشکلیں حل فرما اور ہماری پریشانیاں دور فرما زلت سے نکال دے مولا علت سے نکال دے اللہ اے اللہ کلت سے نکال دے مولا زلت علت اور کلت سے بچا برکت کے فیصلے فرما ساری انسانیت کو اپنا نام کی برکت عطا فرما اور اے اللہ ہر آمین کہنے والے کی آمین کو قبول فرما آمین سننے والے کی دعائیں بھی قبول فرما اور اس کو خیریں اور برکتیں عطا فرما اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں ان کو خالی واپس نہ بھیج ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھ اپنی آتاؤں اور شفقتوں کو دیکھ یا اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما ہماری مشکلیں حل فرما ہماری پریشانیاں دور فرما مولا بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہاروں کو سہارہ دے دے بے حوصلہوں کو حوصلہ دے دے مولا قیدیوں کے خلاصی کر دے اور ہدایت اور توبہ دے دے یا اللہ اس ملک کی اس وطن کی حفاظت فرما اس کی سردوں کی حفاظت فرما ایٹمی نظام کی حفاظت فرما مولا کچھاریوں کی چھامنیوں کی حفاظت فرما اہوانوں کی بزاروں کی حفاظت فرما گھروں کی بیٹیوں کی حفاظت فرما عزتوں کا محافظ تو کریم آقا تو دل کے حفاظت فرما اور ایمان کی حفاظت فرما اور جان کی حفاظت فرما ساری انسانیت کی کھیتوں سنتوں تجارتوں اور گھروں کی حفاظت فرما اور مولا تسبیخانی کی حفاظت فرما اور قیامت تک کے لئے حرف حتنے سے حفاظت فرما اور برکت کو صدہ متوجہ فرما برکت ہم سے چھین نہ لینا اپنے غیب کے خزانے سے اور عطا فرما اے اللہ بیٹوں کے متلاشی بیٹے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما بے اولاد بیٹے ہیں صحیح ان کو اولاد دے دے ان کو بیٹے دے دے صالحیت اور صلاحیت والے بیٹے دے دے صالحیت اور صلاحیت والے بیٹے دے دے ایسے بیٹے دے جو آنکھوں کا نور دل کا سرور ہوں صحیح بے اولادوں کو دے دے بے اولادوں کو دے دے صحیح تسبیخانے میں بے اولاد بہت آتے ہیں ان کی دو جھولیاں بھر دیتا ہے یا اللہ جو متوجہ منتظر ہیں ان کو دے دے ان کو اولاد دے دے اے اللہ جن کو اولاد دی ہیں ان کو مولا آنکھوں کی تھنڈک اور دلوں کی رہت بنا دے اور برکتیں عطا فرما دے مولا بیٹیوں کے بیٹوں کے نصیب مقدر اچھے کر دے اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے یہ تو عرش کی کلم ہے مولا تیری چلتی ہے یہ تو اللہ محفوظ کا لکھا ہے مورا ملتا ہے تو کلم پہ ان کے لئے نصیب اچھے کر دے کہیں دردر کے دھکے نہ لکھ دے کہیں دردر کی زلتیں نہ لکھ دے کہیں دردر کی غلامیاں نہ لکھ دے کہیں مولا ایسا نہ ہو ہمارے گناہوں کے وجہ بس مولا معافی مانگتے ہیں توہ کرتے ہیں نسلوں کے نصیب اور مقدر اچھے کر دے نصیب اور مقدر اچھے کر دے اپنے نام کی برکتیں دے دے ہمارے معاشرے میں خیریں دے دے آفیتیں دے دے علاب مولا جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے دے جو بے در ہیں ان کو در دے دے جو بے سہار ہیں ان کو سہارا دے دے کرزوں میں ڈوبوں کے کرزے مولا ان کو نکال دے اور اللہ جو بے برکتی کا شکاریں برکت دے دے اللہ جن کو بیٹیوں اور بیٹیوں کی شادی کے مسائلیں غیب سے مدد فرما مدد فرما مدد فرما اور رحم فرما اور رحمت فرما آقا جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما زلت کے ساری راہیں نکال دے عزت کے ساری راستے دکھا دے اور موت سے پہلے ہدایت بھی دے دے ایمان بھی دے دے آفیت بھی دے دے اور برکت دے دے اللہ اپنے علم میں سے علم دے دے اپنے حلم میں سے حلم دے دے غیب سے ہماری مدد فرما نصرت فرما آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین وصل اللہ علی النبی الکریم وصل اللہ علی النبی الکریم وعلا آلہی وصحبہی و اہل بیتہی و عطرتہی اجمعین آمین برحمتکا یا ارحم الرحیم